ہے یہ کہ میں آپ لوگوں کی ایک آئ muchl cheap بنا دوں گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے real time work کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو شاید کوئی brand assign کیا تھا یا نہیں کیا تھا i think so میرے خیال سے میں آپ لوگوں کو brand نہیں assign کیا یا کر دیا میرے آپ لوگوں کو brand assign ایو ہے اے اچھої ویچی اس کے علاوہ جو next م Long time ۔ Pubکر میں جا ہو گیا گیا ایک برنان وسائن میں noite اچھو باقی اس کے علاوہ جو نیکسٹ میں مجھے وہا pensar ہے آپ لوگوں کو ایک تو یہ جو ہم ریال ٹائم میں کر چکے ہیں کام اس کے اوپر ہے پلس چلیں میں آپ لوگ کو ایک برینڈ سائن کرتا بلکہ دو برینڈ سائن کر دیتا ہوں اور ان کو بلکہ میں اوپن کر لیتا ہوں کون کون سے برینڈز ہیں یہ والا ایک برینڈ ہے بائین ٹریٹ کے نام سے اس کو میں اس کا لنک بھی بنا کر آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دوں گا تو موسیقی موسیقی چلیں میں ایک شیٹ اوپن کر لیتا ہوں ابھی کے لیے یہ ہماری ایک اکسل چیٹ تھی میں ایک برینڈ اوپن کر رہا ہوں جہاں پہ گوگل پہ جا رہا ہوں ہمارا ہی جو برینڈ ہے ایک میں اس کے اوپر آپ کو جو اپروڈ برینڈ ہے میریوے کے اوپر لے جاتا ہوں یہ ہمارا جو ہے وہ اپروڈ برینڈ میں ہے میریوے یہ والا اور اس کے ہمارے پاس لاغنز بھی موجود ہیں اور ایمازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے کے اوپر میں اس کو یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں یہ ڈیلیور ٹو آپ نے بھائی بھائی شکریہ ٹرک نہیں ہے یہ ہمارا پاس برینڈ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس میریوے کی کون کونسی پرڈکٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ایک تمہارے پاس کیپا ہے میں یہاں پر جاؤں گا اس کو پہلے لوگ ان کر لوں گا کیپا کو یہاں پر لوگ ان کرتا ہوں اس کو یہ دیکھیں یہ ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس ہے آپ نے پہلے چیک کر لینا کہ آپ کس مارکٹ بیس میں 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 ایک مارکٹ بیس میں کام کر رہا ہوں تو مجھے یکی یا سیلیکٹ کرنا ہوگا یہاں سے پروڈکٹ فائنڈر میں اور پروڈکٹ فائنڈر سے اپ نیچے آ جائیں اس کے بعد سب سے پہلا جو کام میرے پاس اگر آرہی کوئی برینڈ ہے تو میں یہاں پر اس کا نیم بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ میریوے جو ہے وہ برینڈ ہے میرے پاس تو میں میریوے کی یہ جو پرڈکٹس ہیں یہاں پر ڈال دی میں نے یہ دیکھیں تقریباً سکس ساؤزنڈ پلس پڈکٹس ہیں وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہیں جو میریوے کی ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے کی مارکٹ بیس میں یہاں پر اگر آپ نظر آ رہا ہو تو میں اب کیا کروں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ فائنڈ پڈکٹس کے اوپر جاتا ہوں خالی اچھا اب یہ چھے ہزار پڈکٹس ہیں بہت زیادہ پڈکٹس ہیں اب ہم اپنا انیشل جو کرائیٹیریہ ہمارا وہ بھی ہم لگا لیتے ہیں ہیں ون سے لے کے فیفٹی تھاؤزنڈ تک جو ہے وہ بی ایس آر ہو بی ایس آر کو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر اچھا اس میں ایمازون جو آوٹ آف سٹاک ہو یا آوٹ آف سٹاک ہو یا لویس ٹیور ہو جس میں بھی زیادہ آپ کے پاس پڈکٹس آ رہی ہیں لیکن لویس ٹیور میں بہت کم آ رہی ہیں آپ آوٹ آف سٹاک میں کر لیں آوٹ آف سٹاک میں تقریب میں میرے پاس سیمیٹی سیمن پڑکٹس رہ گئی ہیں جو کہ ون سے لے کے فیفٹی تھاؤزنڈ بی ایس آر کے درمیان اور آوٹ آف سٹاک کے درمیان ہے ٹھیک ہے اب ہمارا نیکس جو ہے بائی باکس کی پرائس آپ لگا لیں کہ وہ پڑکٹس مجھے دکھا دیں جو کرنٹ میں دکھا لیں یا ایوریج میں بھی آپ دونوں میں لگا سکتے ہیں فیفٹین سے باب والی پرائس کی مجھے پڑکٹس دکھا دیں اب شاید دلکل زیرو رہ گئی ہے کیونکہ یہ وہ والی برینڈ ہے جس میں پڑکٹس بہت ڈاؤن پرائس کے اوپر ہیں تو میں اس کو اس فیلٹر کو بھی اوپن ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ میرے پاس زیادہ زیادہ پڑکٹس ہیں سیونٹی سیونٹ پڑکٹس آگئی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے برینڈ آرریڈی لگا لی ہے کیونکہ میرے پاس آرریڈی ہے کہ اپرووڈ برینڈ پڑھا ہو ہے تو میں نے اسی کو یہاں پہ لگا لیا اچھا اب یہاں پہ آپ آر نیو آفر کاؤنٹ میں جائیں یہاں پہ فائیو ٹو ٹوینٹی فائیو سیلرز یہاں مینچن کر لیں دیکھیں تقریبا میں پر سیونٹین پڑکٹس رہ گئی ہیں جو اس برینڈ کی ہیں یہ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور ملٹیپل طریقے بھی ہیں وہ بھی آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ نے اور کس طریقے سے اپنی پاڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ برینڈ سے اپنے پاڈکٹس کو کس طرح سے لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تھرڈ پارٹی کے اوپر میں جاتا ہوں تھرڈ پارٹی میس کے ایمازون کے پاس بائی باکس نہ ہو تھرڈ پارٹی کے پاس بائی باکس ہو بائی باکس کو سارا کچھ کلیر ہوگا آپ لوگوں کو اب اسی پاڈکٹ کے جو ہیں وہ ریٹنگ اپراکسیمیٹ یہاں پر ہم دیکھیں گے ریٹنگ فور سے باب ہونی چاہیے اور ریویو کاؤنٹ جو ہیں وہ بھی اس کے کرنٹ میں وہ دکھا رہا ہے اور یہ دونے یہ سپریٹ کر دیا تو اس میں ہم ریویو کاؤنٹس جو ہیں وہ تقریباً بیس سے اباب ہی ہوں کرنٹ میں جو چارو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا دیا تو ٹوٹل ہمارے پاس جو ہیں وہ ابھی تک میں نے ویٹ والی نہیں لگائی ویٹ کبھی اگر آپ لگانا چاہے تو یہاں پر لگا سکتے ہیں کہ بائیس سو سے زیادہ کا ویٹ یا پچی سو گرام سے زیادہ کا ویٹ نہ ہو اس پرڈکٹ کا جب یہ والا میں نے لگایا تو صرف ٹوٹل سات پرڈکٹس رہ گئی ہیں جو ہمارے اس اگزیکٹ کریٹریا پر پوری اب میں سپرینٹ کی سات پرڈکٹس کو انیلائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ پرڈکٹ اب یہ دیکھیں میریوے کی سات پرڈکٹس میرے پاس آگئی ہیں اب یہاں پر جاؤں گا یہ دیکھیں ایمازون کا بنا اور یہ ہی بیک ہے یہاں پہ میں ایمازون کے پر کلک کرتا ہوں اب یہ ایک پرڈکٹ ہے میرے کریٹریہ پر اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی لیکن اس کی دیکھیں پرائیس بہت کام ہے ٹو پوائنٹ ایٹھری ہے اچھا سب سے پہلے لیکن ہمارا جو انیشل کریٹریہ ہوتا ہے وہ پندرہ سے باب والی پرڈکٹ اٹھائیں تاکہ اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو پندرہ سے باب بک رہی ہوتی ہے پرڈکٹ اس میں مارجن بچنے کے چانسے زیادہ ہیں جو اتنی لیس پرائیس کے پر پرڈکٹ ہوگی ہے اس میں مارجن نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ون پاؤنڈ کی بھی پڑھے رہی ہوگی تو سارے چارجز ملا کے چیز ملا کے آپ کو وہ پرڈکٹ بہت مہنگی پڑھے گی تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ والی جو ہے پرڈکٹ اے ففٹین سے باب وہ تاک مارجن اس میں زیادہ ہوں اور آپ کم از کم ایک دو یا تین پاؤنڈ تاک پر پرڈکٹ جو ہے وہ کمارے ہوں اس سے تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹو پائنٹ ایٹھ سریک آ رہی ہے اس کی پرائس اب یہاں پر آ جائیں اس کو اس کی ریٹنگ دیکھ لیں پرائس وائز تو ٹھیک نہیں ہے لیکن چلے ہم ابھی اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہی پرڈکٹ نہیں لی فور پائی فور سے باب ریٹنگ ہے یہ سٹار ریٹنگ اور ریویو ریٹنگ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر آ جائیں دس سیلر بیچ رہے ہیں ویری گوڈ اب سیلر میں دیکھتے ہیں کہ برینڈ خود بھی بیٹھا بیچ رہے اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں یہ بائی باکس سٹیم اس کے پاس ہے جو ایف بی ایم کا سیلر ہے ایک اچھا ایک پرڈکٹ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے تقریب بن جو ہیں اس میں مجھے ایف بی ایم نظر آ رہے ہیں تو کیا اس پرڈکٹ میں چوز کروں گا نہیں کیوں نہیں چوز کروں گا ہاں جی وہ کی ورڈ والا میں نے کام آپ کو کرواتا ہوں اس کے بعد نہ یہ والا ہول سیل کا ایک دفعہ سائن کر کے نا آپ کو مکمل کام اس کے بعد میں کی ورڈ اور کمپیٹر ایلسز میں نے کروانا ہے وہ اس کے بعد میں کرواتا ہوں ٹھیک ہے ہول سے کیونکہ وہ ہول سیل میں اصل میں آپ لوگ وہ برینڈ سائن کرنے تھے جو ہم ریال ٹائم کام کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو بر کر سکیں اس وجہ سے میں نے یہ سائن کیے تھے ڈھیک ہے پی ایل کا میں نے وہ کام کروانا ہے آئی ٹھنک سو جو ہے اس میں کیا کچھ رہ گیا تھا پی ایل والے میں پی ایل میں جو پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ ہنٹنگ کے ہم نے کریٹریہ دیکھ لیئے تھے نا سارے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کی ایکسل چیٹ پر اگرہ میں نے اپنے ساتھ شیئر کر دی تھی اس کے بعد ہمارا کی ورڈ اور کمپیٹر انیلسز رہ گیا تھا اور پیٹرنڈ چیکنگ رہ گیا تھا دین ہم نے اس کی سورسنگ کی طرف موو کرنا ہے ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں کی ورڈز اب پرواہ دوں گا کی ورڈز کے شروع نہیں ہے اب یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ریال ٹائم جس طرح سے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے جو پی ایل کی ہے ہول سیل کی جو ٹول کی مدد سے کرنی ہے وہ یہ لازمی کریں اس کو فالو کرنے کی کوئی میں نے آپ کو ڈیفرنٹ برینڈز اسائن کرتے جانا ہے اور ڈیفرنٹ برینڈز دینے میں نے آپ کو تو اس کے اوپر آپ کی ورکنگ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے جتنی اچھی ورکنگ ہوگی آپ کی پی ایل اینڈ ہول سیل کی ہنٹنگ کے اوپر اتنا ہی اچھا آپ پرفار کر ساکنے آدروبئیں اپ جو متنی اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے تو ہم آتے ہیں کیا یہ اس پوڈلکٹ اگر سریع پر ہمارے پورے پورے آپ اتر جائے تو اس پوڈکٹ ہوں کسٹ کریں گے اس پوڈکٹ نہیں ٹھوڈے کی ہjis سارے بیٹھے ہیں فی ایس کیسے آپ کوہ اسی نہیں ہے کیسے یہ جو است utilizzیکٹ ٹاری اوپر کریٹی ریا نہی ہیں تو کیونکہ موسٹلی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈراپ شپر بیٹھا ہوا ہوں موسٹلی یا پھر جو ہے یہ کیونکہ ہم ان کی پرائس کو میٹ ہی نہیں کر سکتے موسٹلی ایف بی ایم کی پرائس لو ہوتی ہے اس لیے اس کو میٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے ہمیشہ وہ چوز کرنی ہے پرڈکٹ جو کہ اچھا ہم نے وہ والی پرڈکٹ ہمیشہ چوز کرنی ہوتی ہے جس میں موسٹلی زیادہ تر ایف بی ای بیٹھیں گے دس سیلر بیٹھے ہوئے تھے دس میں سے کم از کم اگر پانچ سیلر ایف بی ای کے ہوتے تو وہ ہمارے لئے اچھی پرڈکٹ ہوتی تاکہ اس کی ہم روٹیشن چیک کر کے ہم بتا سکتے کہ یہ پرڈکٹ اچھی بکے گی یا نہیں بکے گی اس میں جو ہے وہ ایف بی ایک سیلر کتنے بیٹھے ہوئے میں وہ سارے چیزیں ہم اس کے اکورڈنگلی دیکھ کے کر سکتے تھے تو یہاں پر اگر دیکھیں تو اس میں سارے ایف بی ایم کے سیلرز ہیں تو اس لیے اس پرڈکٹ میں ہم نہیں جائیں گے اب ہم کسی اور پرڈکٹ کو چوز کرتے ہیں جو ہماری اسی میریوے کی برینڈ کی پرڈکٹ ہے یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہی ہے مجھے یہ پرڈکٹ مل گئی ہے یہ روپ کلیٹ ہوکس کے نام سے ہے یہ پرڈکٹ ہنڈر ایم ایم فور انٹریز ہے اور یہ دیکھیں اس کی پرائس اگین لو ہے کیونکہ میں نے پرائس کافی اس میں رکھی ہے باقی حساب سے ٹھیک ہے پانچ سیلرز بیچ رہے ہیں منیموم چار یا پانچ تو ہونی چاہیے اس میں سے دو یا تین سیلر ایف بی اے کیوں تاکہ ہمیں پتا ہو کس میں روٹیشن جو ہے وہ زیادہ تر اسی کے پاس اب یہاں پر دیکھیں یہ والی پرڈکٹ بھی موسٹی سارے ایک ایمازون آ گیا ہے ایک ایک ایف بی اے کے سیلر ہے یہ ڈی ایو اے ڈائریکٹ کے نام سے جو بیچ رہا ہے باقی سارے سیلرز جو ہیں وہ ایف بی ایم ہیں تو اس لیے اس ٹیم ایف بی ایم کے سیلر کے پاس ہی بائی باکس روٹیشن بھی ہے تو اس پرڈکٹ میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہی جائیں کیونکہ اس میں ایف بی اے کے سیلرز نہیں ہیں موجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر پانچ سیلرز تین یا دو تو کم از کم ایف بی اے کے سیلرز ہوں تاکہ ہمارے پاس بھی روٹیشن آتی رہے یہ ایک ایک پرڈکٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے فور پنٹ سیم سیم کی بکری ہے نائن سیلرز بیچ رہے ہیں لیٹسی اس پرڈکٹ میں کوئی مارجن بچتا ہے یا نہیں بچتا اچھے اب اس میں تقریباً سارے جو ہیں تین چار جو ہیں وہ ایف بی اے کے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایمازون خود بھی اس پرڈکٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم ابھی اس سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ کیا یہ پرڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک کیونکہ ایمازون بیٹھا ہوا ہے اسی کے اوپر خالی ہے اپنے ڈیسائیڈ نہیں کر دینا میں یہ پرائیم پر چلا جاتا ہوں تو پرائیم سے مجھے نظر آ جائے گا چار ایسے سیلرز ہیں جو کہ یہ ایک دو تین اور یہ اینڈ پر ایمازون بیٹھا ہوا لیکن اس نے اپنی پرائیس بہت ہائی رکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے ہم روٹیشن سے چیک کر لیں گے کہ ایمازون بس اگر زیادہ روٹیشن ہے تو وہ پھر اس کے تقریباً پانچ سیلرز جو ہیں وہ ایف بی اے کر رہے ہیں تو اس لیے ہماری پرڈکٹ اوکے ہوگی اب اس میں ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی روٹیشن کس طرح سے ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں ایمازون ہے موجود لیکن میں اس کو ذرا آف کر لیتا ہوں میں اس کے اس کے بعد نہیں ہے یہ ہمارے لیے ایک اچھی اپرچنٹی ہے کہ امازون ہے ہی نہیں ابھی اس میں موجود ہی نہیں ہے اب اس میں سیلز رینکس کا دیکھ لیتے ہیں یہ سیلز رینکس تقریباً دس ہزار سے لے کے تھرٹی تاوزنڈ کی میرے جا رہا ہے ففٹی ٹاؤزنڈ کی رینج میں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ اوڑا اللہ کئے اب یہ یہاں پر دیکھیں یہ فبا کی پرائیس اور بائی بوکس کی پرائیس اب یہ اچھی بات ہی ہے کہ تھرکی dias میں جو ف کی اپس جا رہی ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ بائی بوکس کی پرائیس جا رہی ہے اسی کے اوپر ف کی پرائیس جو ہو راے ہیں کر رہی ہیں تو یہ مرل یک اچھا option ہے یہاں پر دیکھیں یہ سارے seller vm کے seller کو بھی دیکھ لیٹیں انہوں نے کار پی لسٹ گیا انہوں نے اس سے اوپر ہی پرائیس رکھی ہے تو زیادہ تر جو ہیں وہ ایف پی اے کے سیلرز نے اپنی پرائیسز وہاں پر رکھی ہیں اس لیے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ روٹیشن زیادہ تر ایف پی اے کے سیلرز میں ہوگی تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دیکھ لیے ایمازون بھی یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ بائی باکس اس کے اوپر جو ہے وہ سیلرز کے پر رائیڈ کر رہے ہیں تو یہ مین جو چیز ہوگی یہاں پر آپ کو یہ نظر آری اچھا اب یہ ایف پی اے کے سیلرز یہاں بیٹھے ہوئے اور یہ بائی باکس ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اب کیا اسی کے اوپر ہم اختفاء کر کے ہم اپنی پرڈکٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے کہ یہ پرڈکٹ ہماری ٹھیک ہے یہ کہ نہیں ٹھیک کیا صرف یہی ہمارا کریٹریہ ہوگا جس کی بیسیز کے اوپر ہم نے پرڈکٹ فائنڈ اوٹ کرنا ہے جی میری عواز آ رہی ہے سب تک آج لگتا ہے عید کی وجہ سے سارے جو ہے نا وہ ذرا ٹھنڈے ہو گئے ہیں ابھی لگتا ہے کافی جو ہے نا آپ لوگوں نے انجوائے کیا اس وجہ سے رسپونس کم آ رہا ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ کوسٹن ہے کہ آپ لوگ کیا اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اختفاء کریں گے کہ میرا یہ دیکھیں گے کرائٹیریا پر ٹھیک ہے یہ والی اور اور ہم اس میں کیا چیز دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھنا ہے اور یعنی کے بائی بوکس اس طرح کی بھی تو چیزیں دیکھتے ہیں اب اب ہاں وہ ٹھیک ہے نہیں ہم نے یہ دیکھنا ایمازون بیٹھا ہے سیلز رینک ٹھیک ہے اوکے ہے ایف بی اے کے سیلرز بیٹھے میں بائی بوکس بیٹھنے اب ایک موسٹ امپورٹن فیکٹر ہے جس کی بیس پیور ہم نے ڈسین کرنا ہے کہ یہ پرڈکٹ ہماری سیلیکٹڈ ہے یا انسلیکٹڈ ہے اس کے بعد ہم نے پروفیٹ مارجن کی طرف تو بعد میں جائیں گے یہ پرڈکٹ اگر فرس کریں پورے کریٹریہ پر بھی پوری اتر جاتی ہے تو وہ کیا ہمارے لیے پروفیٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے وہ تو انڈ پہ ہوگا نا پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ ہم نے سیلیکٹ کر لی اب ہمارا فائنل ٹرم یہ ہوگی کہ وہ جو ہم نے پروڈکٹ سیلیکٹ کی ہے وہ کیا ہمارے لیے یا ہمارے کریٹریہ کے کارڈنگلی ہے بھی کے نہیں ہے وہ ہم نے بھی چیک کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ یہاں سے ہم نے ڈیٹا کی روٹیشن دیکھنی ہوتی ہے جو انڈ پہ سب سے موسٹ امپورٹن ہے ڈیٹا میں بائی باکس کی روٹیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی پورڈکٹ کے یا ڈیفرنٹ سیلر کے پاس کیا روٹیشن رہ رہی ہے بائی باکس کی کیا بھئی بھئی بھائی بہر وہ کی پورڈ کچے recherڈ کیا آیاں بھائی بھیک بھائی کے زیادہ ہو پہ رہی ہیں ٹو لے نا سر یہ ہمیں نہیں ملا جی آپ کے اسی میں شامل ہے آپ چیک کریں نا کیپا ای تنکس اسی میں شامل ہے آپ کی نہیں سر اس میں وہ کیپا نہیں ہے اس میں نا یہ چیز ہے اور نا ساتھ وہ ہے وہ کینوہ ہے سرزی ہوتا ہے کیپا بلکل نہیں ہے جی وہ کیپا نہیں ہے سر وہ سمپل پلان ہے نا پریمیم پلان نہیں ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ جن کو اگر نہیں ملا وہ اپنے اکاؤنٹ منجر سے رابطہ کریں وہ جو انا وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اگر نہیں ٹھیک یہاں پر دیکھیں یہ تھرٹی اور یہ نائنٹی ڈیز میں یہ نائنٹی ڈیز میں سکسٹی وان پرنٹی وان یہ دیکھیں تھرٹی ڈیز کے اندر کا روٹیشن رہی یہ والا سیلر جو سکسٹی وان پرسنٹ اپنے پاس روٹیشن رکھی ہے ٹوانٹی سکس پرسنٹ ترٹی وان تھرٹین پرسنٹ تین ایسے ایف بی ایک سیلرز ہیں جن کے پاس یہ روٹیشن رہ رہی ہے تو یہ اوکے ہے مطلب ساری جو روٹیشن ہے وہ تقریباً انہی کے پاس ایک ایف بی ایم کا سیلر ہے دو ایف بی ایک سیلرز ہیں لاس نائنٹی ڈیز میں اگر دیکھیں تو ایک بندہ جو ہے فورٹی فائی فورٹی نائنٹی نائن پرسنٹ سے یہ اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن سیل یہ اتنی اچھی روٹیشن نہیں ہے اگر یہ سارے سیلرز میں یا ایک دو اور سیلرز میں بھی یہ برابر روٹیشن روٹی ایک بیس پرسنٹ لے کے جا رہا ہوتا ایک پندرہ پرسنٹ لے کے جا رہا ہوتا ایک دس پرسنٹ لے کے جا رہا ہوتا ایک پچیس تیس پرسنٹ لے کے جا رہا ہوتا تو اس میں وہ زیادہ اچھا تھا اس کی وجہ کہتی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک برینڈ جو ہے وہ ڈامینٹ نہیں ہوا بیٹھا وہ جو ہے مختلف برینڈز کے اندر جو ہے وہ پورڈکٹر مختلف سیلرز کے درمیان جو ہے بائی باکس روٹیٹ کہ تین سیلر ہیں تو ٹھیک ہے نو میں سے تین کے بعد روٹیشن اور ایف پی سیلر کے پاس ہے تو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن کوئی اتنی خاص اچھی روٹیشن نہیں لیکن ہم اس کو کہہ دیتے ہیں چلیں یہ اوکی ہے ہمارے لیے اب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا اب یہ ہم نے جیسے پرڈکٹ سیلیکٹ کر لی تو ہم اس کے پر رہیں گے اور یہاں سے اوپن کر کے اپنے پاس اس والے کو اوپن کر لیں گے کہ یہاں پر ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے اس لنک کو یہاں پر پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والے لنک ہم نے یہاں پیسٹ کر دیا اب یہاں پر ہم نے اسی برینڈ کا جو ایسن ہے وہ ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے یہ اسی پرڈکٹ کا ایسن اور یہاں پر آکے ڈالنا ہے اس کو یہ ہمارا برینڈ کیا ہے میریوے ہے یہ ہم نے ایڈ کر لیا اب یہ جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بائی باکس کی پرائیس کیسے men cigarette یہاں پر آپ ہیں یہاں پر آپ نے دیکھنے اس کی بائی باکس کی پرائیس کیا ایک تو سب سے پہلا کام یہ کہ آپ بائی باکس میں جوسٹ بائی باکس کی چل رہی ہوگی وہ اپنے دیکھتے ہیں تیکھنا ہے بائی仔 میرے ایس کی پرائیس ہے یہاں پر دیکھیں اچھا اب دیٹا میں آکے بھی یہاں پر بھی آپ 30 ڈیز میں دیکھ سکتے ہیں 4.75 اور 90 ڈیز میں بھی چیک کر لیں کونسی لویس پرائیس رہی ہے یہ 4.57 جو ہے یہ مجھے ایک لویس پرائیس لگ رہی ہے میں اس کو بھی کنسیڈر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے 4.57 لویس پرائیس ہے ٹھیک ہے تو اس پرائیس کو میں جو ہے ناگر پک کرتا ہوں 4.57 والے کو تو وہ یہاں پر میں ڈال دوں گا یہاں تک کلیر ہے نا سب کو اب مجھے ایف پی اے کے ریونیو کی وہ فیس چاہیے میں یہاں پر آؤں گا ایف پی اے ریونیو کلکولیٹر یوکے کروں گا یوکے یہاں پر دیکھیں یوکے کا ریونیو کلکولیٹر اوپن ہو رہا ہے کانٹینیویز اگریسٹ کروں گا یہاں پر یہ یوکے کی مارکٹ پیسے اس کو چوز کر کے یہاں پر وہی اسی مارک اسی پرڈکٹ کا ایسن ڈالوں گا یہاں پر جیسے ہی ایسن ڈالا ہے تو یہ میرے پاس یہ پرڈکٹ آگئی اس کی ڈیٹیلز اب آپ نے وہ جو لویس پرائیس آپ نے لی تھی لاسٹ نائنٹی ڈیز یا تھرٹی ڈیز میں سے وہ ولی آپ نے چوز کرنی ہے لویس اس وجہ سے لیتے ہیں کہ اگر ان کیس بائی باکس اس لیول پہ جو ہے نا ڈاؤن ہوتا ہے تو کیا پھر بھی ہمیں اس پرڈکٹ میں پرافٹ ہوگا کے نہیں کرانٹ بائی باکس پہ اکثر پرافٹ آ رہا ہوتا ہے جس طرح سے یہ پرڈکٹ ہے نا آپ نے یہ دیکھی ہے یہ ولی اچھا یہ جس طرح سے اس کی اب دیکھیں یہ بک کتنے پہ رہا ہے 4.77 لیکن ہم نے اس کی جو پرافٹ مارجن کلکولیٹ کرنے کے لیے یہ ولی پرائیس لی ہے 4.57 تو یہ مقصد ہی ہے جو ہے نا یہ ہم نے اس کی وجہ سے لی ہے 4.57 تاکہ ہمیں لوش پرائیس ملے اور اس کے پر اگر میں کوئی مارجن مل سکتا ہے تو وہ میں صرف یہ ولی پرائیس کرنی ہے لینی ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں ایڈ کرنا میں یہاں پر جا کے کلکولیٹ کروں گا تو یہ دیکھیں میں ہمیں اصل میں کیا کون کون فیس چاہیے یہ ولی فیس چاہیے 0.65 1.87 اور اس کی جو سورج فیس ہے یہ تینوں فیسز ہمیں ریکوائیڈ ہے اور اگر میں یہ خالی یہ ولی پرائیس ڈالوں گا تو یہ میرے پاس آٹومیٹکلی جو ہے یہ خود یہ کلکولیٹ کر کے یا جمع کر کے مجھے دکھا دے گا اس پرائیس میں دیکھیں جو فیسز ہیں وہ 2.49 فیسز ہیں آپ کو سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو 2.49 کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہاں پر آوں گا اور 2.49 اس کی پرائیس ڈال دوں گا اب مجھے جو موسٹ امپورٹنڈ ہے کیا آپ اس میں مجھے پروفٹ مارجن بچے گا آپ یہ دیکھیں اس کا مارجن اب مجھے سورسنگ پرائیس فائنڈ آٹ کرنی ہے وہ میں میری وے پہ آوں گا سورسنگ پرائیس سورسنگ پرائیس پرڈکٹ ہے اب مجھے اس کی سورسنگ پرائز فائنڈ اوٹ کرنی ہے میں سمپلی یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر جا کے اسی پرڈکٹ کو سرچ کر لوں گا کہ یہ پرڈکٹ کس طرح کی یہاں پر آیا اب اس کا اپنے نا یہاں سے کلیٹ خوکس فرض کریں یہ جو ہے نا یہ اس کا کیورڈ ہو سکتا ہے آپ نے یہاں سے ڈالیں کلیٹ خوکس سرچ کر لیں یہاں سے یہ دیکھیں میرے پاس کلیٹ خوکس کے نام سے آگئی ہے مجھے بلیک میں چاہیے تو بلیک میں یہ کروم پلیٹڈ ہے کروم پلیٹڈ ہے مجھے جو ریکوائرڈ ہے وہ کون سا ہے یہ فور انچ پلیک چاہیے مجھے ٹھیک ہے میں یہاں پر خوکس لکھ لیتا ہوں یا اور کوئی کیورڈ ڈال دیتا ہوں بلیک جیپنڈ ڈال دیتا ہوں تھا کہ مجھے جو ہے وہ اگزیکٹ مجھے ملے اکثر آپ کو سٹارٹ میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم آپ کو پرڈکٹس نہیں بھی مل رہی ہوتی تو آپ نے ڈیفرنٹ کیورڈز کو لگا کے پھر چیک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ آپ مر پر ڈیفرنٹ پرڈکٹس آگئی ہیں اس کے اکارڈنگلی اب یہاں پر دیکھیں آپ سے جو ڈیفرنٹ پرڈکٹ ہوگی وہی آپ نے اٹھانی ہے یہاں سے یہاں سے اس کے دوسرے پیج پہ چلے جائیں اچھا یہاں پر ابھی نہیں نظر آ رہی تو میں جو ہے وہ کلیٹھوک بلیک لکھ کے دیکھ لیتا ہوں یا میں ہکس تالی لکھ کے دیکھتا ہوں شاید ہکس میں مجھے نظر آ جائی ہے یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات ہے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پرڈکٹ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو وہ آؤٹر سٹاک ہو سکتی ہے پرڈکٹ یہاں پر نہ برینڈ کے پاس یہاں پہ تھی پہ آجیں یہاں پہ اگر وہ نہیں نظر آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں زیادہ آگئی ہیں آپ جو ان اگزیکٹ کی ورڈ یہاں پہ اپنے لکھنے میں خالی لکھتا ہوں شاید اس میں نظر یہ یہ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پرڈکٹ یہاں پہ آؤٹر سٹاک ہو تو وہ شاید یہ دیکھیں جی کلیٹ میں نے خالی لکھا ہے تو آگئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہی سے پرڈکٹ آگئی ہے آپ اپنی پرڈکٹ دیکھیں کہ ہنڈرڈ ایم ایم ہے یہی والی پرڈکٹ ہے نا ہنڈرڈ ایم ایم میں اور یہاں پر یہ ہنڈرڈ ایم ایم ہے ٹھیک ہے اب اس پرڈکٹ کی پرائس لے لیں اب یہ رکھیں ایک پیس کی جو پرائس ہے وہ 0.5 ہے ٹھیک ہے اور یہ منیمم وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیس کی کوئنٹی بائے کر سکتے ہیں اور کاؤسٹ پر ہنڈرڈ جو ہے وہ آپ کو اتنے میں چارج ہوگی فیفٹی نائن پوائنٹ نائن پاؤنڈ کے اندر تو ایک پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً ہاف پاؤنڈ کی یہ پرڈکٹ آپ کو پڑے گی آپ نے یہاں پر کاؤسٹ اپنی ڈال لینی ہے 0.59 دیکھیں بگ کتنے کی رہی ہے ایف پی چارجز یہ ہیں 0.59 اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پرڈکٹ ہے یہ آپ کو سکس پرسنڈ مارجن دے گی لینے یہ پرڈکٹ آپ کو سکس پرسنڈ مارجن دے رہی ہے تو یہ ایک پازیٹیو پرڈکٹ نکلی ہے آپ نے سیکنڈ یہ ایس کے ایوں میں کیا نکالنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ اس کو آ کے یہاں پر پیسٹ کر دیں یہ جو پرڈکٹ ہے یہاں پر نظر آتھا لیکن ایک ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں سکس پرسنڈ مارجن ہے اگر وہ پوزیٹیو میں پرڈکٹ ہے تو بہت اچھی بات اب اس کی پرائیس جو تھی وہ آپ نے ایک روز کر لینا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو پرڈکٹ ہے اس کیوں اس کے نیچے انہوں نے مینچن کیوں میں یہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ مینچن ہوئی ہے اور یہ 4.57 کی جو ہے وہ پرڈکٹ بک رہی ہے اور ہم نے جو پروفٹ مارجن نکالا ہے وہ فور پوائنٹ ہے اگر اس کے ہم کرنٹ جو پرائیس پر بکری ہے یہ پرڈکٹ اگر اس کے اوپر ہم اپنے اس کا پروفٹ مارجن کلکولیٹ کریں تو فور پنٹ سیون فائی پر فرض کریں ہم اس کا پروفٹ مارجن کلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 9% بنجھتا ہے تو اگر میں اسی کے اوپر رکھ کے اپنی پرڈکٹ کو بیچتا ہوں تو مجھے تقریباً 9% اس پرڈکٹ کے اندر پروفٹ ہو سکتا ہے تو میں ابھی لویسٹ پہ رکھ کے رکھ رہا ہوں 4.57 تو یہ تقریباً 6% مجھے مارجن دے گی ساری فیسز میرے نکالنے کے بعد کلیر ہے نہیں یہ سب کو پوائنٹ یہاں تک کلیر ہے سب کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ میں نہیں یہ یہ چیز بتائی ہے وہ اسکیوز می سر جی جی سر اس کو جباً یہ یہ ریال ٹائم میں برینڈ پہ کام کروا رہا ہوں آپ کو یہ ریال ٹائم آپ کے ساتھ ایکسل شیٹ پہ شیئر ہوگی ریال ٹائم آپ کی ورکنگ کی بھی یہاں پہ میرے پاس ساری ہوگی تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ کیسی پرڈکٹ نکال کے دی ہے جو کہ پروفٹ مارجن کے اندر ہے اور سکس پرسنٹ پروفٹ مارجن آپ اس کا ایک چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے کیا یہ مجھے پروفٹ اس کی سیلز کتنی ہے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو پر ڈائریکٹ یہاں سے اپنی ایکسینشن رن کر لیں تو وہ سیلز آپ کو دکھا دے گا ڈائریکٹی سی پارڈکٹ کے اوپر یہاں بھی فری والی چل رہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ لے جاتا ہوں اس جگہ پھر یہ دیکھیں یہ تقریباً وان ٹوئنٹی سیلز پر منتھ آ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے وان ٹوئنٹی سیلز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ملیمم میں سو سیلز رکوائیڈ ہوتی ہیں تو اگر اس کو وان ٹوئنٹی سیلز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرڈکٹ اوکے ہو سکتی ہے اب یہاں پر آپ اس کا نائنٹی ڈیز اور تھرٹی ڈیز میں اگر دیکھ لیں کہ وان یئر میں کیا سیلز رہی ہیں تقریباً ڈیلی کی تین چار سیلز تو اس کی رہی ہیں یہاں پہ کچھ حویز میں کچھ دنوں میں جو تھرٹی ڈیز میں اگر دیکھوں تو تین تو منموم سیلز رہی ہیں تو ڈیلی کی تقریباً اگر ہم بھی اس میں لانچ کر دیتے ہیں اور اسی پرائس کے اوپر لانچ کرتے ہیں تو ہماری جو یہ پرڈکٹ ہے یہ تقریباً ہمیں بھی ڈیلی کیا ہمارے پاس اگر بائی باکس آ جاتا ہے تو مہینے میں پندرہ بیس سیلز ہم بھی اس سے اٹھا سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بائی باکس ہمارے پاس کچھ روٹیشن اس کی بہتر رہتی ہے تو جو مین فیکٹر آتا ہے جو روٹیشن جو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روٹیشن کا کہاں کام آتا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ایک وان ٹوینٹی سیلز آ رہی ہیں تو یہاں پہ ڈیٹا میں اب کر آپ جائیں تو اس میں جو روٹیشن کا مین کام ہے یہ پروڈکٹ ہے نا تو اس میں جو روٹیشن ہے وہ دیکھیں سکسٹی پرسنٹ تقریباً یہ سیلر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوگا اس کا مطلب سکسٹی پرسنٹ سیلز اس کے پاس ہوں گی ٹوینٹی سیکس پرسنٹ آل موسٹ اس کے پاس ہوں گی اور تھرٹین پرسنٹ سیلز اس کے پاس ہوں تو اس لئے ہم یہ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ روٹیشن اگر اچھی ہوتا کہ ہمارے پاس سیلز اب دیکھیں دو دن بعد اس کے پاس روٹیشن آئی ہے اس کے مطلب دو دن تو یہ سیلز لے کے جاتا رہا ہے اور ایک اب اب سے اس کے پاس سیلز ہوگی اگر یہ روٹیشن ویدن آرز ہو رہی ہو ویدن ٹویل وار ٹھرٹین آر ون ڈے اس طرح سے روٹیشن ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کلیئر ہے نہیں سب کو پوائنٹ سب کو سمجھ آ رہی ہیں یہ والی باتیں اب یہاں پہ کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو وہ پوچھ لیں تاکہ میں جو ہے وہ نیکس اپ کے اوپر جاؤں اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے برینڈ سے کس طرح سے رابطہ کرنا ہے برینڈ سے کس طرح سے اپنے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ چیزیں اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آپ لوگوں کو کمپنی کس طرح سے اوپن کرنی ہے اور اپنے ٹریڈ مارک کس طرح سے جسٹر کرونا ہے اور اپنی ویب سائیڈ کس طرح سے بنوانی ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر بھی میں نے ڈسکس کرنا ہے جی کوئی قوشن ہے تو پوچھ لیں آج کلاس کم کیوں ہیں زیادہ بہت کم لوگ ہیں کس وجہ سے جوائننگ نہیں کیے میرے حال سے بہت سو لوگوں نے اچھا جی سمجھ آ رہی ہے چلیں ویلن گوڈ ہے تو یہ جو ہے ہم نے اپنی ایکسل شیٹ کے اوپر اسی طرح سے کام کرنا ہے میں اب سیکنڈ ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بائی ان ٹریڈ ایک اور ہول سیلر کا ڈسٹریبیوٹر ہے بائی ان ٹریڈ ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے والا اس سے بھی آپ نے ایسی یہ دیکھیں اب اس کے پاس بہت بے تہاشا پرڈکس ہیں بے تہاشا پرڈکس پڑی ہوئی ہیں آپ نے ایک ایک کر کے اپنی پرڈکس کو سرچ کرتے جانا ہے فرض کریں یہ دیکھیں اس کے پاس اتنے زیادہ برینڈ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ الیگیٹر برینڈ ہے یہ ہے اب فرض کریں یہ ہے ڈرم مونڈ پارک کے نام سے ایک برینڈ ہے میں اس برینڈ کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کی پرڈکس کو میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈرم مونڈ پارک ہے میں یہاں پر جاؤں گا اور یہاں پر اس کی پرڈکس کو نکال لوں گا میں ڈاٹ کوڈ آڈ یوکے پر جاؤں پہلے اور میں یہ دیکھیں ڈرم مونڈ پارک میرے پاس آرہا ہے اب یہ برینڈ میرے پاس آ گیا اس کو سرچ کرتا ہوں یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتنی پرڈکٹس آگئی ہیں اس کی یہ دیکھ رہے ہیں اب مجھے ایک ایک کر کے پرڈکٹ کو چوز کرنا ہے کہ کونسی پرڈکٹ جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے اب یہ دیکھیں ایک یہ پرڈکٹ ہے ٹرمونٹ پارک کی جس میں کتنے سیلرز بیٹھے ہوئے یہاں پر میں ڈیل کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں جی کہ یہ چار ایف بی اے کے سیلرز ہیں اور ایمازون بھی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے یہ دیکھ کی نہیں چھوڑ دینا کہ اس میں امازون بیٹھا ہوا ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ نہیں دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ آپ کو اکسینشن کروائی تھی یہ والی ڈی ایس کو ایک ویو جس کے تھو جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آ جاتے ہیں کتنے سیلرز بیٹھے ہوئے اس کو بیچ رہے ہیں اب یہ ایک پرڈکٹ ہے میں اس کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے میرے کریٹریہ پر پوری اتر سکتی ہے یہ درمونٹ پارک کی ایک ہے جس میں پانچ سیلرز ہیں میں اس کو اٹھاتا ہوں اس کو پر کلک کرتا ہوں ابھی میں ڈیفرنٹ آپ کو کریٹریہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اپنے پرڈکٹ کو فائنڈ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں فورٹی ایٹ سیلرز ہیں تو کیا اس پرڈکٹ کو میں چھوز کروں گا ٹھوٹی ایٹ سیلرز بیٹھے ہوئے بیچ رہے ہیں اس میں میں یہ دو فلٹر لگا لیتا ہوں کہ یوزڈ والوں کے پاس ہم اس میں ایک پرائیم کا فلٹر لگا لیتے ہیں اور سیکنڈ جو ہے نیو میں دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ بیچ رہے ہیں تو ٹوٹل جو پرائیم اور نیو کو ملا کے تقریباً جو ہیں سولہ لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سولہ لوگ اپروکسیمیٹلی سارے کے سارے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ نائیٹی پرسنٹ سارے ایمازون کے سیلرز ہوں گے انٹریل انلس کے وہ پرائیم والی کرائی کرائیٹریہ پر کوئی ایف بی ایم کا سیلر اٹھ رہا ہے یا دیکھنا نائیٹی پرسنٹ جو ایمازون کی بیٹھا ہوگا یہاں پر دیکھیں اب میرے پاس آگے ہیں جوکہ نیو اور ٹریم اور یہاں پر دیکھیں یہ بھی ایک ایم بی ایم بتا ہوا ابھی اس کی جو بیچر ہے ٹوئنٹی آنٹی اونٹی ٹوی ٹو ٹو ایم ایسا رہین سیلرز ہیں ایک یہ ایف بی ایم کا سیلر بیٹھ ہے ٹھیک ہے موسٹی یہاں پر جو اب آپ کو نظر آئیں گے کہ ایف بی اے کے سیلرز ہیں اچھا اب ہم نے یہ اگر یہ دیکھ لی ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ ہم نے کرنا ہے کہ اس کی ڈیٹا کی روٹیشن میں آ جائیں آپ یہاں پہ اپن کیا تھا میں اس میں اپن کر لیتا ہوں میرے لوگیں سیولز یہاں پر ہوئے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پرڈکٹ ہے میں یہاں پر آ جاتا ہوں اب مجھے اس کی یہ تو فوٹی ایٹ سیلرز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ابھی بھی سیلرز زیادہ ہیں ہمیں روٹیشن میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ساری روٹیشن جو ایف بی اے کے سیلرز کے پاس ہے اور اچھی روٹیشن ہے تو پھر ہم اس میں جا سکتے ہیں اس پرڈکٹ میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بیس سے پچیس سیلرز سے زیادہ نہ سیلرز ہوں تاکہ اس میں ہمیں کمپیٹیشن زیادہ فیس نہ کرنا پڑے یہ دیکھیں ڈیٹا میں میں آیا ڈیٹا میں میں جس ٹیٹس میں جا کے چیک کرنا ہے اب یہ دیکھیں ایک سیلر جا ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ اور اس میں ایمازون کی ڈومیننسی ہے یہ دیکھ لیں یہ ایمازون ایٹی ون پرسنٹ ہے سیونٹی فور پرسنٹ ایمازون تو اس پرڈکٹ میں ہم نہیں جائیں گے اچھا اس میں سیکنڈ آپ نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے کہ ویریشن وہ والی پک کرنی ہے جو کہ ویننگ ویریشن اور ویریشن کیسے پتہ لگے گی یہ دیکھیں جس کے اوپر یہ جو کپ بنا ہوا آ رہا ہے یہ ویننگ ویریشن ہوگی تو یہاں پر میں ریٹنگ کے اوپر اگر ایک دفعہ کلک کروں اور سیکنڈ دفعہ کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یا یہ کپ والا اوپر آ جائے گا اب یہ والی پرڈکٹ میں مجھے ڈیل کرنا ہے اور میرے خیال سے یہی والی ہم نے سیم پرڈکٹ اٹھائی ہوئی تھی اور یہ ویننگ ویریشن ہی تھی یہ ویننگ ویریشن ہی تھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دیکھیں اس پرڈکٹ کے اندر جائے اب امازون خود بیٹھا ہوا اور اس ٹائم دیکھیں بائی باکس بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس ٹائم بائی باکس بھی تو اس پرڈکٹ میں کیا ہم جائیں گے نہیں اس میں ہم آرگز نہیں جائیں گے اس پرڈکٹ میں نہیں جائیں گے تو یہ ہماری پرڈکٹ جو اب ریجیکٹڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں تقریباً وہ دیکھیں امازون ہی بیٹھا ہوا ہے اور میں نیچے اگر دیکھیں تو روٹیشن تو آ رہی ہے تقریباً سب کے پاس لیکن وہ اگر آپ چیک کریں تو بہت کم ڈیز کے لیے آئی او کی روٹیشن سب سے زیادہ روٹیشن ہاں اگر امازون بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس کے پاس جو روٹیشن ہے وہ بہت کم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ یہاں پر چلیں تھرٹی فورٹی پرسنٹ بھی روٹیشن لے کے جا رہا ہے تو پھر بھی ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ ٹھیک ہے اگر اس کی سیل بہت اچھی ہے فرض کریں اس پرڈکٹ کی سیل وان تھاؤزنڈ سیل ہے وان تھاؤزنڈ یونٹس نکر دیں اور تھرٹی فورٹی پرسنٹ اگر امازون بھی لے کہ جا رہا ہے ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے چار پانچ سو سیلز جو اب امازون کے پاس جا رہی ہیں باقی تین چار سو سیلز تو ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوں گی نا تو اس کیس میں ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اور روٹیشن نیچے ٹھیک ڈیوائیڈ ہو رہی ہو تو پھر تو ہم اس کو اس پرڈکٹ کنسیڈر کر لیں گے ادروائز ہم اس پرڈکٹ کو کنسیڈر نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سب کو اب یہ والی پاڈکٹ ہماری ریجیکٹڈ ہو گی اب ہم نیکس پاڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے اب ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ والی پاڈکٹ ہماری نہیں ہے ہم اور کسی پاڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ایک پاڈکٹ ہے یہ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا یہاں پر بھی آپ اپنے فلٹر لگا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ایسی پرڈکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں نے جیسی یہ پرڈکٹ نکالی تو میرے پر تقریباً 338 پرڈکٹس یہاں پر نظر آ رہی ہیں اب یہاں پر آ جائیں آپ اپنے ریٹنگ کے فلٹر پر پہلے فور سے باب والی مجھے پرڈکٹس چاہیے جیسے فور سے باب نکالی ہیں تو تقریباً 275 اس پرڈکٹ کی رہ گئی آپ اگر اس کو چاہیں اپنے ملکٹ دیکھا دیں اور فور سے باب دکھایا تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دیکھیں یہ کچھ اس میں آگے مزید بھی برینڈ ہیں وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں پرائیس رینج اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پندرہ سے باب والی پرڈکٹس مجھے دکھا دیں تو وہ آپ کو تقریباً دو سو بارہ پرڈکٹس جیسے پندرہ سے آب والی دکھا دیئے اس نے تو یہاں سے جا کر بھی آپ اپنا آئیڈیا لے سکتے ہیں پرڈکٹس کا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ کون سا یہ ایک سیل ایک پرڈکٹ مجھے نظر آ رہی ہے یہ رم موڈ پارک کی ہے اور یہ جو ہے وہ تقریب بن اس میں دیکھیں کہ کیا ہے یہ دیکھیں دیکھ لیتے ہیں ریٹنگ اچھی ہے ریویوز اچھے ہیں اچھا سیلرز تھرٹی تھری بیٹھے ہوئے ہیں سٹیل تھوڑے سے زیادہ ہیں لیٹس ہی کہ اس میں فیلٹر لگا کہ میں پرائیم اینڈ نیو میں دیکھ لیتا ہوں کہ کتنے سیلرز ہیں تقریباً پچیس سیلرز ہیں سٹیل زیادہ ہی ہیں لیکن چلیں ایمازون ایف بی اے بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ پرڈکٹ بہت اچھی بک رہی ہوگی اور اس میں ایمازون مجھے لگ رہا ہے خود بیٹھا ہوگا جو پرڈکٹ اچھی بکتی ہے اس میں ایمازون بھی آ جاتا ہے تو تقریباً سارے سیلرز یہ ایف بی اے کے ہیں تو اس میں لیٹس سی اس پرڈکٹ کا کیا حساب قداب ہے اگر یہ بہت اچھی بک رہی ہے پرڈکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ایمازون اس میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا مجھے لازری منت میں لیکن ہم اس کے اوپر خالی نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ پرڈکٹ جو ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے اب میں اس کو یہاں پہ چھوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ آپ کے پاس ایک آ گئی ہے اے اچھا اب اس میں ہم نے دیکھ لیا تک کہ میں ٹوئنٹی فائیو ایپ بھی ہیں بہت اچھی بات ہے اب یہ دیکھیں ایمازون ہے ایمازون بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے میں لاسٹ ہی منت میں دیکھتا ہوں کہ ایمازون ہے کے نہیں ہے اب یہ دیکھیں ٹاپ پہ ایمازون جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب تھوڑی سی خطرے کی گھنٹی جو ہے نا وہ بچ گئی ہے اب یہاں پہ لیکن ہم اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ یہ دیکھیں گے اس کا بی ایسر بی ایسر بہت اچھا ہے اس کا یہ چیک کریں لاسٹری منت میں اس کا بی ایسر بہت اچھا ہے تقریبا پندرہ سو سے نیچے نیچے اس کا بی ایسر بہت اچھا ہے یہ بات سمجھا رہی ہے نا سب کو یہ بات سب کو سمجھا رہی ہے جی یہ بات سب کو کلیر ہے سمجھ آ رہی ہے نا میری جو میں بولی جا رہا ہوں یہ میں یہ کنسیڈر کر کے بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں کیونکہ میں اب آپ کو ایکزیکٹ صحیح انیلسز کرنا سکھا رہا ہوں کہ اپنے پرڈکٹ انیلسز کیسے کرنا ہے اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے اب صرف اس کے پر نہیں ڈیسائیڈ کریں کیونکہ ایمازون کی پرائس اب آب ہے اور یہ بائی باکس کی پرائس اگر نیچے دیکھیں تو یہ نیچے ڈاؤن ہے اور موشتی جو بائی باکس کی پرائس کے اوپر ایف بی اے کی سیلرز ہیں ایمازون نے اپنی پرائس اب آب بھی رکھی ہے تو ٹھیک ایمازون تو آیا ہوا ہے لیکن اس کی پرائس اب آب ہے ہم اس میں اس کے اوپر کنسیڈر نہیں کریں گے اب اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ ایف بی ایم نے بھی اپنی پرائس ہائی رکھی ہے اس کا مطلب ان کے پاس بائی باکس آنے کے چانسز بہت کام ہیں اب دیکھتے ہیں ہم روٹیشن میں اب پہلے ویریشن دیکھ لیں کہ کیا یہ ہمارے پاس ویننگ ویریشن ہے ویننگ ویریشن آئی ٹھنک سو یہ ویننگ ویریشن ہوگی یہاں پر یہ ایک ویننگ ویریشن ہے کیا اسی پرائکٹ میں ہم ڈیل کر رہے ہیں اچھا یہ ویننگ ویریشن یہ والی نہیں ہے تو یہ والی ویریشن میں ہم کام کر رہے ہیں یہ پرائکٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو ویننگ ویریشن ہے وہ اس میں یہ والی ویریشن ہے اگر آپ نے ورک کرنا ہے تو پھر اس ویریشن کو ایک دوہ دیکھ لیں یہ ویریشن ہے یہ ویریشن آپ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویننگ ویریشن ہے یہ اچھی بک رہی ہے لیکن اس میں دیکھیں عمزون ویریشن میں مزن میں ٹھوڑ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے مجھیں دیکھ رہیں ہم جد رہے ہیں یہ امازوان کے پاس رکے ہی ہے لاسٹ ہم نے دیکھ بھی لی ہے اب یہ ویریشن اس کی نظر آ رہی ہے مجھے تو یہ ویریشن جو ہے وہ اگین اس میں چلیں ہے تو صحیح لیکن اس کی چلیں سیلز دیکھ لیتے ہیں اس کا بیس آر کیا ہے یہ بھی ویڈیشن چلیں اچھا ہے اس کی بیس آر جو ٹو زیرو سیون انٹوائز انڈ گیمز کے اندر ہے اور ٹویل ون بورڈ گیمز کے اندر ہے تو یہ بہتر ہے ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ سیونٹین پوائنٹ ایٹ فائیو کے ساتھ جو ہے یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ویننگ ویڈیشن میں ہی کام کرنا ہوتا ہے اچھا اب اس کی ڈیٹا کی روٹیشن دیکھ لیتے ہیں کیا ڈیٹا کیا روٹیشن رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ کام کی چیز ہے کہ یہ روٹیشن رکوائیڈ ہوتی ہے اصل میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ روٹیشن رکوائیڈ ہے ساروں کے پاس روٹیشن برابر ہے تقریبا سارے سیلرز نے وان وان ٹو ٹو پرسمنٹ سے روٹیشن رکھی ہوئی ہے دیکھ ایمازون نائنٹی ڈیز پہلے جو ہے وہ تقریبا روٹیشن اس کے پاس روٹیشن تھی اب لیکن اب اس سے پہلے اب لیکن ایمازون وان ایٹی ڈیز پہلے تک تو روٹیشن تھی لیکن نائنٹی ڈیز اور تھرٹی ڈیز میں اس کے پاس کوئی روٹیشن نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہمارے لیے کم خطرے کی علامت ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ جسٹ ناؤ فائیو ڈیز کچھ جو ہیں وہ آٹ آف سٹاک ہو گئے ہوئے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ روٹیشن خراب ہوئی ہے لیکن اس کے پاس دیکھیں اس کے پاس سٹاک ہے تو اس کے پاس روٹیشن ہے ابھی اس کے پاس ایک اچھی روٹیشن والی ہے بات سمجھا رہی ہے نہیں یہ بات کی بہت اچھی ہے اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب کیا یہ بھ 음ijn ٹھیک ملے گی کہ نہیں ملے اب ہم نے اس پرڈکٹ کو یہاں پر آ کر سرچ کرنا ہے ہمارا کون سی جگہ پہ جو ہمارا برینڈ تھا اس میں آ کر ہم نے سرچ کرنا ہے جو یہ والا اب اس میں جا کے اب اپنا چیک کریں کہ یہ پرڈکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے یہاں پر فائنڈ اوٹ کر لیں اس پرڈکٹ کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آئی ٹھیک سو یہ اوپر ٹاپ پر پڑی ہوئی ہے یہ والی کوپریٹ کے نام سے ہے بورڈ گیم ہے بورڈ گیم یہ کیورڈ اٹھاتا ہوں یہاں سے میری بات سمجھا رہی ہے نا سب کو برینڈ کے اندر آپ کیسے جاتے ہیں یہ تھوڑا سمجھا دیں دیکھیں یہ میں نے ایک ویب سائٹ دی آپ کو یہ بائین ٹریڈ کے نام سے یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھوڑ جو ہے وہ ہم آہ ورک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ریل ٹائم برینڈ ہے جس کی جو ہمارے اپروڈ برینڈز ہیں ان کے اوپر اب ان میں سے پرڈکٹ ہم دون رہے ہیں ایک پرڈکٹ ہم نے دیکھ لی کہ یہ برینڈ میں یہ پرڈکٹ لسٹ ہوئی ہے وہ ہم جا کے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر ہم جا کے چیک کریں اور پھر جا کے اس کو وہاں پہ امیزون پہ سرچ کر لیں گے پرڈکٹ وہاں پہ لسٹ ہے اور ایک ایک کر کے اپنی پرڈکٹ کو جو ہے نا وہ جا کے فائنڈ آٹ کرنے سیکنڈ یہ طریقہ ہے کہ میں جو ہے وہ امیزون پہ اسی برینڈ کو سرچ کرنوں اور اس کی ساری پرڈکٹ کو انیلائز کرنے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے یہ ولی ویب سائٹ ایک ہے کہ یہ ولی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے جی جی buy and trade.co.uk اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا دونوں کا نا ان دونوں پروڈکٹس کا ان دونوں برینڈز کا میں لنک شیئر کر دوں گا آپ دونوں ساتھ آپ اس کو پر جا کے برگ کریں انہی کے برینڈ انہی کی پروڈکٹس جو ہے وہ اپنے اماز آن کو پر جا کے ڈھونڈنی ہے اور اپنے کریٹری ایک ساتھ میچ کرنی ہے اگر کوئی پرڈکٹ آپ کی کریٹری ایک ساتھ میچ ہو جاتی ہے اور وہ پروفٹ مارجن میں آ جاتی ہے تو وہ پرڈکٹ وننگ پرڈکٹ ہو بات سمجھ آئیے یہ جو ہے یہ نہیں کل ہم آگے کچھ تھوڑا سا اور بھی مزید کریں گے اب وہ ریپیٹیشن تو آپ اپنے اس میں دیکھیں گے نا لیکسٹ وغیرہ کی ریکارڈنگ میں سن لی جئے گا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے اس طرح سے آپ نے اپنی پروڈکٹ کو فائنڈ اوٹ کر کے اس کو انیلائز کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر اپنے ایکسس کرنا ہوتا ہے اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے میں ایک اور میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں پروڈکٹ کو فائنڈ اوٹ کرنے کا ٹھیک ہے اب اسی برینڈ کو اسی برینڈ کو آپ نے اگر اس کو کہتے ہیں سنیفنگ سیلر سنیفنگ اب یہ دیکھیں یہ والا برینڈ ہے ایک بیٹھا بیٹھا ہوا اس کے چار ریٹنگ میں اس برینڈ کو کھول لیتا ہوں اس کو بھی کھول لیتا ہوں اپنے پاس بیٹھا ہے سات ریٹنگ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہوں اور میں ایہا پر نیچے آ جاتا ہوں 0 دیکھیں نیو سیلر جس میں بیٹھے ہوئے یہ والی میں ایک پروڈکٹ بیٹھ کھول لیتا ہوں اپن کر لیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ بھی سیلر ہے اس کو بھی میں اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اچھا یہاں پر دیکھیں جی یہ جو ہے وہ یہ سیلر ہے ایک میں اس کا دیکھنا چاہا رہا ہوں یہ ایک سیلر ہے جس کو میں نے اپن کی ہے اور یہ بھی ایف بی اے کر رہا ہے اس کی میں ساری پروڈکٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پر آؤں گا نیچے اور یہ دیکھیں اس کی ساری یہاں پر پروڈکٹ لسٹ ہوئی ہے کہ یہ کون کونسی پروڈکٹ بیچ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارے یہ والے برینڈز بیچ رہا ہے یہ والے اور جس میں یہ دیکھیں ٹرم مونٹ پارک بھی ایک ایک برینڈ ہے جو یہ اس میں سے بیچ رہا ہے میں یہاں پر جاؤں گا اور اس کی یہ ریکھیں اس میں صرف ایک ہی پرڈکٹ لسٹ کی ہوئی ہے اس کی ٹرم مونٹ پارک کی یہ والی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پرڈکٹ ہے یہ صرف اس کے پاس ایک ہی ہے میں اسی طرح سے ڈیفرنٹ سیلرز کی جا کے دیکھ سکتا ہوں جو ایف پی اے کر رہے ہیں اگر وہ زیادہ پرڈکٹس بیچ رہے ہیں اسی برینڈز کی تو آپ ان کو بھی انیلائز کر کے اس میں بھی ایف بی اے کر سکتے خود کو کلیر ہے یہ پوائنٹ سب کو نا میں ایک اور کوئی پرڈکٹ اٹھاتا ہوں میں کہتا ہوں جو جس کے پاس سسٹیم بائی باکس ہے میں اس کی فرض کریں پرڈکٹ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ ایک برینڈ ہے جس کے پاس سسٹیم بائی باکس بھی ہے میں اس کی پرڈکٹس کو دیکھ لیتا ہوں اس کی ریٹنگز اچھی ہیں اور یہ جو ہے کہاں پر بیچ رہا ہے یہ والی پرڈکٹ اچھا یہاں پہ برینڈ نظر نہیں آرہا وہ والا چلیں اس کو چھوڑ دیں نئے سیلر پھر چلے جائیں اس کو سیلر سنیفنگ کا جاتا ہے آپ جو ہے وہ سیلر کی پرڈکٹس میں جا کے اس کی ڈیفرنٹ جو اس نے پرڈکٹس اسی برینڈ کی لسٹ کی ہوئی ہے وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کلیر ہے یہ سب کو پوائنٹ یہ والا آپ کے ساتھ شیئرڈ ہیں پریویس لیکچر تو سارے شیئرڈ ہو گئے تھے جو پریویس لیکچر ہیں وہ تو شیئرڈ ہیں اوریڈی وہ جا کے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مجھے پریویس لیکن آپ اس کو پھر اگر آ رہا ہے نا تو اس کو لیپ ٹاپ کے اوپر وہ کریں اوپن کریں لیپ ٹاپ کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ اس طرح سے کر لیں اب یہ دیکھیں یہ والے سیلر نے تقریباً یہ جو اس کی فیفٹین پرڈکٹس کو یہ تقریباً کتنی پرڈکٹس ہیں ڈالی یہ تقریباً پانچے پرڈکٹس ہے جو اس کو اس نے آئید کیا ہو ایک یہ بھی پرڈکٹ ہے اس کی یہ چیک کر رہے ہیں یہ جو ریمانٹ پارک کی یہ ایک پرڈکٹہ ہے اس کو بھی لسٹ کیا ہو ہے آپ دیکھیں اس میں ایف بی کے سیلر اب اس کو بھی آپ جا کے چک کر سکتے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں دس ایف بی ایک سیلر بیٹھے ہوئیں اب جائیں جا کے اس کو کریں اس پرڈکٹ کو اگر آپ کی یہ کیٹری اپر پوری اتر رہی ہے تو گود ہے بہت اچھی بات ہے بات سمجھا رہی ہے نا میری شکریہ ہم سرگس کرتے ہیں نا اپنے اکاؤنٹ وارڈر کو تو ہم ان کو یعنی پی ایل کی تو کرتے ہیں نا پروڈکٹ ہنٹنگ اس کی کی پاکی بھی یہ جو ہول سیل ہے اس کی بھی پروڈکٹ ہنٹ کر کے یہ ہم دیتے ہیں انہیں جی جی بلکل ایکزیکٹلی آپ نے بلکل ایکزیکٹلی اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے آپ نے بودہ ہنٹ کر کے دینی ہوتی ہے جو پورے کریٹریہ پر پورے اتر رہی ہو اس کے بعد اپنے سیکنڈ کام کرنا ہوتا ہے برینڈ سے اپروول لینا ہوتا ہے اس کیس میں آپ کے پاس ہے برینڈ اپروول پڑا ہوئے ہیں اس میں آدھا کام سمجھنے ہوا پڑا ہے وہ جو آپ اپنے کلائنٹ کے لیے کر کے دیں گے نا وہ یو ایس کی مارکیٹ میں یا یکی کی مارکٹ پلیس میں وہ برینڈ سے اپروول لے کر دینا ہے آپ نے وہ پروول کا میں پورا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے مطلب آپ ایک پروڈکٹ آپ کے کریٹریہ پر پوری اتر گئی اس کے بعد جو اپنے سیکنڈ کام کرنا ہوتا ہے اس میں آپ ایسٹی میٹڈ پرائیس ڈالتی ہیں کہ ایسٹی میٹڈ پرائیس یہ ہوگی اس میں تو آپ ریال ٹائم پرائیس نکال کے برینڈ سے نکال رہی ہیں نا اس میں آپ نے ایسٹی میٹڈ پرائیس ڈال کے کلکولیٹ کرنی ہوتی کہ اگر یہ برینڈ مجھے پروول دے دیتا ہے تو مجھے اس پروڈکٹ میں یہ پروفیڈ مار جانا ہوگا ٹھیک ہے نا وہ میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے پروول کے لیے اس کے لیے دو تین کام کرنے آپ نے ایک اپنی کمپنی اوپن کروانی ہے وہ ایل ایل سی ہوگی ایل ٹی ڈی ہوگی ایل ٹی ڈی یکے کے لیے ہوتی یہ ایل سی جو ہے وہ یو ایس کے لیے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے یہ اوپن کرنے کے بعد جو سیکنڈ کام ہے وہ ہے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ ایک تو اوپن کرنا ہے اور اپنی ایک ویب سائٹ اوپن بنوانی ہوتی یہ دو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے ایل سی کی بیس کے اوپر آپ کو اوری سیلر سیڈیفکیٹ اور وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کے ثروعہ آپ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں اسکیوز می سر وہ میں آپ کو ایک ریال ٹیم نا رابطہ کمپنی بنی ہوئی ہے نا اس کے اس کے ثروعہ جو سیلر کے ساتھ ہمیں رابطہ کرنا ہے ہمارے پاس کچھ نئے برینڈز پڑے ہوئے ہیں جو اپرووڈ برینڈز ہیں یوکے کی مارکٹ پلیس میں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ پروڈکس میں پوٹینچل ہے ان سے میں رابطہ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے رابطہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ریال ٹائم آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح سے ہم نے جو ہے نا ان کو میل کی ہوئی اور ان کا کیا رابطہ ان کا کیا رسپانس آ رہا ہے کلیر ہے یہاں تک کلیر ہے سب کو نا اس میں تو آپ کے پاس اپرووڈ برینڈ کے اوپر ورک کر رہے ہیں اس میں یہ والا پارٹ آپ کے پاس مسنگ ہوتا ہے جو اس طرح سے یہ ایک فرض کریں اب اس میں آپ کی یہ پرڈکٹ آپ کے کرائٹیری یہاں تک تو سیم ہوگا کرائٹیریہ تک کرائٹیریہ پر اتر گئی اب لاس پارٹی ہوتا ہے کیا آپ کے پاس اس کا اپرووڈ ہے اپرووڈ ہے تو اپرووڈ نہیں ہے پھر آپ اپرووڈ کے لیے جاتے ہیں جو سٹارٹ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر کہ دیکھیں ہم ایک فائنڈ پروڈکٹ کرتے ہیں اس کے بعد سائن اپ فار در برینڈ کرتے ہیں اور گیٹری سیلر سیٹیفیج دیکھیں یہ ہم ریچ اور در ایکٹلی ٹو دا برینڈ اور ڈسٹیبیوٹر ہم ڈسٹیبیوٹر کے بعد جاتے ہیں ایک پرڈکٹ فائنل ہو گئی تو اس کے بعد ڈسٹیبیوٹر کے بعد جاتے ہیں کہ ہم آپ کی پرڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں اپرووڈ دے ٹھیک ہے وہ اپرووڈ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس پرائسز آتی ہیں پرائسز کے بعد ہم اپنا پروفٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر پرائس نہیں ہوگی تو ہم پروفٹ کلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں موسٹلی جو سیلرز ہیں یا موسٹلی جو برینڈز ہیں ان کے ساتھ جب تک آپ کا ڈسٹیبیوٹر اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوگا تو آپ کو پرائس نہیں شو کریں گی یہ اپنے چیزیں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے کلیر ہے نا یہ سب کو پوائنٹ ہے اس کی ریل پروڈکٹ یہ نا ابھی یہ جو یہاں پہ ہم جو سرچ کر رہے ہیں اس میں تو ہمیں پرائس نظر آ رہی ہے ہر چیز کی یہ تو ہمارا پاس ہے بھی اپروڈ برینڈ ان کے ساتھ تو ہمارا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا اکاؤنٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن ابھی میں نے الگ لاؤگن نہیں کیا لیکن کچھ برینڈز ہیں وہ ویداؤٹ پرائی لیکن یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ لاؤگن بنایا ہوا ہے یہ میرا ایک پوری اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پورا اکاؤنٹ کریئٹ ہوا ہوا ہے میرا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ یہ برینڈ تو ویسے ہی آپ کو ویداؤٹ اس کے ہی پرائیس شو کروا رہا ہے تو اسی وجہ سے لیکن کچھ برینڈز جو ہیں وہ ویداؤٹ پرائیس شو نہیں کرواتے اگر آپ کا اپروال جو ہے وہ نہ بھی بنا ہوا ہو ٹھیک ہے تو وہ پرائیس اصل میں مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پرائیس پتہ لگ جائے تو پھر آپ پروفیٹ ایکزیکٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ صرف ایسٹی میٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک اگر یہ مجھے اتنی کی پروڈکٹ مل جائے گی تو پھر میں اتنا ہے مجھے پروفیٹ ہو گا اس میں تو ہم ایکزیکٹ پروڈکٹ کو ایکزیکٹ پرائیس کے اوپر جا کے چیک کر دیتے ہیں نا یہ پاس سمجھ آئی ہے نا یہ کلیئر انہی پوائنٹ وہ جو برینڈ اپروول والا ہے وہ اسی وجہ سے ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو یہ والا جو پورشن ایک پروڈکٹ ہم نے فائنڈ اوٹ کر لی اوپن میں کسی بھی کٹیگری میں یہ جو مشکل کام ہوتا ہے یہ اپروول دینا یہ اپروول مل جائے تو اس کے بعد پھر صرف انیلائز کرنا ہے اور ان سے آرڈر کرنا ہے اور اپنے ایمازون کے ویراؤس پر پہنچا دیں یہ پروڈکٹ کو اپروول ہوگا تو وہ آپ اپنی انوائیس سنی کی جو ہے وہ سمیٹ کروا دیں گے اور اس کے بعد امازون آپ کو اپروول دے دے گا اس میں میٹو کرنے کی اجازت دے دے گا آپ کو اچھا کس کی بات ٹرانسفر ایکسپائر ہو رہا ہے تو میں کینڈی پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے پاس سے ایک ہفتے کے لیے لیکچرز ہوتے ہیں موشلی ٹھیک ہے وہ یہ شاید اپ کے صرف ون ویک کی وہاں پہ وہ ہولڈ کرنے کا وہ دیتا ہے تو اس کے دوران ہی آپ لوگ اپنے پاس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ ایزی لی اپنے اپنے لیکچرز کو سن سکیں یا دیکھ سکیں ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو رکھ لیا کریں ایک ہفتے کے بعد وہ موشلی ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ دوران کو لیکچر جو ہے نا ابھی اگر ایکسپائر ہو گیا تو وہ ایک دفعہ دوبارہ اکاؤنٹ مینجر جو ہے ان کو ایک دفعہ فون کریں ان کو بتائیں کہ جو ہے دوبارہ اپلوڈ کر دیں تو اپلوڈ کر دیں گے اچھا یہ تو تھا ہمارا جو ہے وہ پرڈکٹ ہنٹنگ والا آج ہم موشلی جو ایک کام بڑھا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی کس طرح سے اوپن کر دی ہے ٹھیک ہے آج جو مین کام ہے ہمیشہ آت کے لی کمپنی ایک تو اپن کی جاتی ہے یوکے کے لیے اور یو ایس کے لیے جو ہے وہ اللہ سی کمپنی اوپن کی جاتی ہے اللہ سیاں موسٹی جو ہے وہ جو اللہ سی ہے وہ ہم موسٹی اکاؤنٹ سے بنواتے ہیں لیکن لٹی ٹی جو ہے وہ میں ابھی آپ کو جنریٹ کرنا سکھا دیتا ہوں کس طرح سے اپنے لٹی ٹی اپنی جو ہے وہ کمپنی اوپن کرنی ہے اور اس کے بعد جو ٹریڈ مارک ریجسٹر کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے ٹریڈ مارک ریجسٹر کرنا ہے بہت امپورٹن لیکچر ہے اب یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے پیچھے آپ نے پروڈکٹ کی ہنٹنگ دیکھ لی ہے پلس آپ نے یہ دیکھ لی ہے کہ آپ نے پروڈکٹس کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہول سیل میں جنریک پروڈکٹس کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے اپروڈ برینڈز ہیں ان کو پر اگر ہم ورکنگ کریں گے تو وہ کس بیسز کے اوپر کرنی ہے اب یہ اسی کے ساتھ لنک کو رہا ہوا ہے پارٹ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمپنی کو اپن کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹریڈ مارک ریجسٹر کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہوتا ہے ہول سیل پہ بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہ بھی اس ہی کیس میں ہے وہ چال رہا ہوتا ہے اور ٹریڈ مارک ہم اس لیے ریجسٹر کرواتے ہیں کہ جب ہم نے پیل کرنا ہوتا ہے تو ٹریڈ مارک کی ریجسٹریشن بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پیل میں سٹارٹ میں جس طرح بتایا تھا کہ آپ اپنا جو برینڈ ریجسٹر کرواتے ہیں وہ اس کے لیے اس میں تو کیوں کہ ہم آرڈی کسی کے برینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خالی ان سے پرمیشن لینی ہوتی ہے اور اپنی پرڈکٹ کو بھیجوانا ہوتا ہے لیکن جو ٹریڈ مارک اگر ہم ہم نے اپنا پیل کرنا تو اس کے لیے جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے وہ ہمیں خود ریجسٹر کرواتے ہیں تو وہ آج میں آپ کو یہ اس میں کروانا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک چیز اپنے پاس اچھا لٹی ڈی جو کمپنی ہیں وہ آپ کی یوکے کے لیے اور ایلل سی جو ہے وہ یو ایس کے لیے میں ابھی لٹی ڈی کمپنی آپ کو جنرریٹ کرنا سکھا رہا ہوں ہے ہے یہ دیکھیں یہ جو ڈیریکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی اس کے ریجسٹریشن ہوتی ہے یہ جو لنک ہے ڈیو 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 کے تو یہاں پر دیکھیں یہ میں اس کو پر کلک کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس آپشن آگیا ہے ٹھیک ہے کہ ریجسٹر یور کمپنی اب یہاں پر یہ میرے پاس ایک آپشن آیا ہے کہ ریجسٹر نہ ہو اچھا کون اپنی کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر کروانا چاہ رہا ہے وہ اپنی ای میل مجھے جو ہے نا وہ شیئر کر دیں اس کو پر آپ کو ایک او ٹی بی بھی ریسیو ہوگا وہ او ٹی بی بھی میں آپ کو بتا دوں گا جو ریجسٹر کروانا چاہ رہا ہے اپنی کمپنی کی وہ مجھے جو ایک اپنا اپنی ای میل شیئر کر دیں کوئی بھی جی کسی کو نہیں ریجسٹر کروانی کیا کمپنی کیا آپ یکے میں اپنی کمپنی نہیں ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اچھا اس کمپنی کی ریجسٹر کے لیے نا دو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے جب بھی اپنے یکے میں کمپنی ریجسٹر کروانی ہے تو ایک تو جو ریال ٹیم وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو اپنی کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہیں یکے کی ڈیٹیلز کے اوپر یکے کا ان کے پاس ریال ٹیم ایڈریس ہوگا اور ان کے پاس یکے کا ہی فون نمبر ہوگا تو اس کی بیس کے اوپر تو وہ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ لوگ ہیں یا میں ہوں میں اگر اپنی ریجسٹر پاکستان سے بیٹھ کے کرنا چاہ رہا ہوں آم رکھوں تو اس کی لیے مجھے ورچوال ڈریس پائے کرنا پڑے گا وہ ورچوال ڈریس کیلئے ڈ فرنڈ ویب سائٹس ہیں وہ آپ یہاں سے ڈرے سکتے ہیں ورچوال یوکے ادریس آپ لکھن دلکھیں تو یہاں سے جا کے آپ جو ہے وہ ادریس کو جو حد کر سکتے ہیں palette چیز کو با یہ تقریباً ہے دیکھیں یہ بحیل ایڈرس ڈیس ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس پاؤنڈ یا تیس پاؤنڈ تک جو ہے نا یہ آپ کو ایک اڈریس پڑھتا ہے یہ انویل بیسز کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد یہ رینویول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ایک اڈریس پائے کر سکتے ہیں یہ والا اور یہ ریل ٹائم اڈریس ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تری منت کے لیے آپ کو دے رہا ہے اور یہ جو ہے جی میں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو دو چیزیں لازمی ریکوائرڈ ہیں ایک یوکے کا اڈریس ریکوائرڈ ہے جو کہ آپ کا ریل ٹائم اڈریس ہوگا اور ایک یوکے کا نمبر ریکوائرڈ ہے اگر آپ نے یوکے کا نمبر ویچول بائے کرنا ہے تو ایک ویب سائیڈ ہوتی ہے وایک یا یہ اس کے اپلیکیشن بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر مل جائے گی آپ کو وایک ڈاٹ کام وی وایک کے وایک وایک کے تھو بھی آپ اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں یہ جو ہے جو آپ کا اپنا ریل نا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو بھی آپ جو ریل نمبر جو پاکستانی فون نمبر ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو ایک ویچول نمبر دے دیتا ہے اور اس کی سبسکرپشن تقریباً بیس سے پچیس پاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ وائک کا ہے یہاں پر آپ سمپل اپنا آڈریس ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ وائک کے اوپر اس طرح سے آ جائے گا یہ یہ جو نا فون کے اوپر بھی اس کا جو گوگل سٹور کے اوپر آپ جائیں پلے سٹور کے اوپر وہاں سے بھی آپ اس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کا اپنا ریل نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے چارجز بڑے منیمم سے ہیں یہ آپ کو ایک ورچول نمبر دے دیتا ہے جو کہ شو ایسے ہوتا ہے کہ وہ یوکے کا نمبر ہے اور اس کی میرے خلال سے بیس پاؤنڈ میں یہ سبسکریبشن ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ملا کر آپ اگر بائے کریں گے مطلب آپ کا ورچول ایڈریس تقریباً فورٹی پاؤنڈ کا یہ کر لیں تھرٹی سے فورٹی پاؤنڈ کا اور آپ کا جو یہ دیکھیں آپ بھی دیکھیں تھرٹی ون پاؤنڈ میں بھی تھری منتھ کے لیے وہ دے رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ٹھری منتھ کے لیے سکس منتھ کے لیے تقریباً اتنے کا دی رہا ہے اور یہ ٹویل منتھ کے لیے تقریباً اتنا آپ کو ڈریس کے لیے دی رہا ہے اگر یہ ٹرے مانتھ کا بھی دیکھ لیں تو اس میں جو ہے وہ دیکھیں اس میں ساتھ وہ کہہ رہا ہے فریل ٹی ڈی کمپنی فارمیشن فری ڈاٹ کوڈ اور یوکے ڈومین اس میں کچھ چیزیں وہ دے رہا ہے آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں unlimited mail included forward scan collect اس کا مطلب یہ کہ وہ ایڈریس کے اوپر اگر کوئی آپ کی mail جاتی ہے یا کوئی بھی document جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں وہاں سے آپ کو scan کر کے آپ کے آپ کی email پہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ایمازون کی طرف سے یا کہیں سے بھی یہ جو document ہے وہ receive ہو ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ address یہاں پر یہ receive ہو ہے وہ وہاں سے دیکھیں scan کر کے آپ کو بجوا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ for three month کے لیے وہ آپ کو یہ دے دیں گے تو یہ virtual address لازمی ہے اگر کچھ real time address ہے وہ تو best ہے اس کے لیے تو best ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو virtual address بائی کرنا پڑے گا اور اسی طرح سے یہ virtual number بھی بائی کرنا پڑے گا جو وایک والا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں لازمی required ہیں اب ہم ذرا کرتے ہیں کہ اپنی formation کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اپنی formation کس طرح سے کریں گے یہاں تک clear ہے نا سب کو صرف تو کیا پھر three month کے بعد دوبارہ ہم بنانا پڑے گا جی وہ virtual address جو ہے وہ دوبارہ سے بائی کرنا پڑے گا virtual address کی ایک دفع requirement ہے اور دوبارہ renew کروا لیں تو بہتر ہے نہیں تو وہ twelve month کے لیے کسی اور اچھی website سے لے لیں یہ تو میں نے ایک website بتائی ہے نا اور بھی بہت سی websites ہیں جو کہ یہ والا addresses دیتی ہیں تو تقریباً سمجھیں کہ 30 سے 40 pound کے اندر آپ کو virtual address twelve month کے لیے مل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کسی اور website سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی آہ سری تو پھر اس طرح سے تو پھر یہ الگ الگ virtual number ملیں گے نا ہمیں مطلب یہ ایک نمبر ملے گا بار بار اگر ہم تری منز کے بعد ہم اس کو رینیو کروائیں گے تو نہیں آپ پھر جو ہے نا وہ نہیں وہ دوبارہ اس کو رینیو کروائیں گے تو وہی رینیو ہو جائے گا نا آپ کا وہی mostly رینیو ہو جائے گا otherwise آپ 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 کسی اور website پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک یہ والا ہے نا اور بھی یہاں پہ دیکھیں نا اور بھی بہت سی ہیں یہ دیکھیں یو کے ورچول address یہاں پہ free UK phone number یہاں پہ آپ کو دے رہے ہیں virtual mailing address in UK یہ آپ کے پاس address ہے یہ address اصل میں وہاں پر ہم نے ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو وہاں پہ resident نہیں ہیں یہ کچھ کا اپنی companies بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو وہ کوئی بھی post آتی ہے تو ان کے address کے اوپر آ جاتی ہے وہ scan کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی parcel آیا ہے یا آپ کا یہ والی جو ہے نا وہ details آئی ہیں documents آئی ہیں وہ آپ یہاں پہ وہ اس کی basis کے اوپر ہوتا ہے انہیں چیزوں کے لیے چارجز لیتے ہیں جی انہیں چیزوں کے لیے چارجز لے رہے ہیں کیونکہ آپ کا وہاں کے تو رہنے والے ہیں نہیں آپ ٹھیک ہے تو جب آپ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو آپ اس لیے virtual address بائے کر رہے ہیں جو کہ وہاں کے کوئی کسی کی space ہے موجود تو space کے اوپر ہے ٹھیک ہے clear ہے یہ point جی sir one question more ہے ابھی جیسے میں نے آپ کو اپنی mail id sent کی ہے نا تو ابھی اس کے لیے جب account یہ generate کریں گے تو اس کے لیے پھر deduction ہوگی account سے نہیں ابھی میں last process ہی نہیں کروں گا last جو ہے نا process وہ deduction نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا credit card end پہ جا کے attach ہوتا ہے جب end کے اوپر میں جب connect کروں گا نا اس ٹھائم آپ کا address جو ہے connect ہوگا وہ end پہ اچھا اس کی formation i think so جو ہے نا جو company formation کے 20 یا 25 pound ہے صرف ٹھیک ہے باقی وہ سارا ساری چیزیں جو ہیں وہی ہوں گی یہاں تا clear ہے نا یہ سمجھ آگی نا اب میں اب میں process کرتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اب یہ دیکھیں are you starting a new application باقی mute رکھ لیں اپنے آپ کو سارے کرنڈلی are you starting a new application yes میں continue کرتا ہوں check before you start we are going to ask some questions میں بلکل جی ٹھیک ہے continue to are you able to pay for this application using a card or paypal جی بلکل میں card کے طرح کوئی سے بھی card آپ کا پاکستان والا بھی چل جائے گا اور any directors person with significant control on the company's house secure register تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے اور کوئی ڈیریکٹر نہیں چاہیے میں خود ہی اس کا ڈیریکٹر ہوں گا you will now create a government یہ والی بڑی important چیز ہے کہ یہ اپنے اپنے پاس save رکھنی ہوتی ہے یہ government gateway user id ٹھیک ہے اس کو بڑا یہ آپ کی ایمیل کے ساتھ بھی ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی یہ create کرتا ہوں اب یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے کون سا ایمیل ایڈریس ہوگا وہ میں آپ سے کسی کا آپ کا کاپی کر لیتا ہوں یہ ایک منٹ ویٹ کیجئے گا شکریہ ایک منٹ ویٹ کیجئے گا 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 اچھا جی یہاں پر دیکھیں میں کسی کا یہاں جو ہے وہ ایمیل ایڈریس لے لیتا ہوں یہ محمد علی زیب کی جائب کیجئے گا نام سے میں لے لیتا ہوں یہ جو ہے یہ ان کا اڈریس میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اپنا ای میل جو ہے وہ لاغ ان کر لیں اپنے پاس ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کو ایک کنفرمیشن او ٹی پی آئے گا محمد علی زیب جو ہیں وہ اپنا ای میل کر لیں جی آپ کو نا ایک او ٹی پی رسیب ہوگا آپ کی ای میل پہ وہ مجھے شیئر کریں ذرا ایک آپ کو کنفرمیشن کوڈ رسیب ہوا ہوگا جی میری آواز آ رہی ہے نا سب تک کلیر ہے نا جی سر بالکل کلیر ہے جی جی ٹھیک ہوگا اچھا یہ جنہوں نے ابھی میل مجھے بھیجی تھی وہ اپنی میل کو لاغ ان کریں اور مجھے جو اے نا وہ بھیجیں او ٹی پی بھیجیں کنفرمیشن کوڈ بھیجیں یہ محمد علی زیب جو ہیں فائی فور تری ایڈ جی میل ڈاٹ کام یہ مجھے ان کے ای میل کے اوپر ایک کوڈ آیا ہوگا وہ مجھے سینڈ کریں سر جی سوری یہ کون سا کاؤنٹ ہیں یہ آپ کا جی میل کے اکاؤنٹ کے اوپر اس ای میل کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایک کوڈ ریسیب ہوا ہوگا اسی کی طرف سے کمپنی کی طرف سے وہ آپ اپنی ای میل اوپن کریں اور وہاں پر جا کے جو ہے نا سر یہ میرا جی میل نہیں ہے میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سا آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہوں میں یہ یوکے کے اندر کمپنی کیسے ریجسٹر کی جاتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں اور یہ بھی سرویس بکتی ہے یہ بہت زیادہ بکتی ہے آپ جا کے دیکھیں یہاں فائیور کے اوپر میں آپ کو دکھاؤں تو ایلل سی اور الٹی ڈی جو کمپنی ہیں وہ لوگ جو ہیں اس کا کتنا کتنا چارج کر رہے ہیں میں صرف یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں الٹی ڈی کمپنی یا لیمٹیڈ کمپنی بھی اس کو کہا جاتا ہے لیمٹیڈ کمپنی کمپنی ان ان یوکے یہ پانچ دس منٹ کا کام ہے اور لوگ اس کے دیکھئے گا کتنے چارج کر رہے ہیں ریجسٹر یو ایس اے کمپنی اور یہ دیکھیں ریجسٹریشن فار یوکے نان ریزیڈنٹ کمپنی یہ لوگ جو ہے اس کے لیے کیا چارج کریں وی پروائیڈ یوکے لیمٹیڈ ریجسٹریشن اب یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے یہ اس کے چارج دیکھیں یہ جی یوکے لیمٹیڈ کمپنی کے ریجسٹریشن کر کے دوں گا گیارہ ہزار روپے میں بیسک اس نے رکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں اور اس کو کتنے آرڈرز ابھی اس کے پینڈنگ میں پڑے ہیں یہ چیک کریں آپ آرڈرز نہیں ابھی اس کے یہ ریویوز ہیں یہ ریویوز اس کو ملے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے الٹیڈی کمپنی صرف ریجسٹر کر کے دی یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیسکے اوپر یہ یہ ساری چیزیں وہ کر گئے یہ دیکھیں پیمنٹ گیٹوے سلوشن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ہوں گی اور یہ دیکھیں گیارہ ہزار پی چارج کر رہا ہے اور یہ اتنا بڑا کوئی کام نہیں ہے چھوٹا سا کام ہے مطلب اس میں وہ ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں وہ صرف کمپنی جیسے یہ دیکھیں یوکے پلس آفیس اڈریس وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آفیس اڈریس جو افیشل اڈریس جو آپ لے گے نا بائے کریں گے ٹھیک ہے جو ورچول اڈریس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آفیس اڈریس بھی میں ساتھ بائے کر کے پلس یوکے کمپنی چھبیس ہزار میں بنا کے دوں گا اب یہاں پر آ جائیں جی یہ دیکھیں یوکے پلس آفیس اڈریس پلس کنسلٹینسی فار بینک کو اپننگ اکاؤنٹ اب اسی کی بیس کے اوپر اگر اپنے اپنے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر وہ سنتیس ہزار پر چارج کر رہا ہے بات سمجھ آئیے لوگ ایسے ایسے اپنی سکلز کو بیچ رہے ہیں تو یہ بھی آپ اپنی سرویسیز کو لسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سارے جو ہیں وہ الٹی ڈی کمپنی بنا رہے ہیں گیرہ ہزار میں کچھ ہزار میں بنوا کے دے رہا ہے آئی ویل کریئیٹ یور یوکے ویٹ فار یور کمپنی ریجیسٹریشن یہ دیکھیں یہ ایک بندہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے مال مشکہ کچھ کر کے دے گا وہ سارے چیزیں یہ دیکھیں وہی یہ جو چیزیں ابھی میں آپ کو یہ کرواؤں گا نا سارا تو یہاں پر یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں ڈیریکٹر ویڈ یور چوائس آف نیم ڈیریکٹر ریجسٹر ڈاکومنٹیشن سرویس اوپن بزنس اکاؤنٹ اور اسی کے اوپر جب آپ یہ بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا بزنس اکاؤنٹ یوکے میں اوپن ہو سکتا ہے اسی لی کیونکہ آپ کی کمپنی ہوتی ہیں ریجسٹر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں ریجسٹر آفیس کوئی ویرچول اڈریس جو ہے وہ آپ کو ڈیریکٹر اینڈ شیئر ہولڈر آف ریجسٹر کمپنیز یہ کر سکتے ہیں یوکے بزنس ٹیلی فون اور ریسیوڈ فارورڈ پیکجیز یہ وہ جو اڈریس کے اوپر آپ کو ریسیوڈ ہوں گے وہ والا اور وائک کے تھوڑھ جو ہے وہ آپ کو آہ وہ ریسیوڈ کر دے گا وہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ صرف ریجسٹریشن کا سٹینڈرڈ پیکج میں وہ یوکے لیمٹیڈ کمپنیز یوزنگ یور یوکے اڈریس ہے اڈریس کے اوپر آپ کا اگر اپنا یوکے کا اڈریس ہے اس کے اوپر نہیں تو آپ کو ویچول بائک کرنا پڑے گا اور یوکے کمپنی ریجسٹریشن اڈریس اینڈ فون سروسیز یہ جو تینوں چیزیں ہیں وہ لے کر دینے کے وہ ففٹی فائیو تازن چارج کر رہا ہے تو یہ اس طرح سے لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تو بہت ایزی ہے اس کے پر ہم واپس آتے ہیں کلیر ہے نہیں یہاں تک پوائنٹ ہے جی سر بالکل اچھا یہ جنہوں نے ایمیل بھیجی تھی ابھی انہوں نے ایڈریس نہیں بھیجا مجھے کوڈ نہیں بھیجا سر کوڈ نہیں آیا یور انفرمیشن کوڈ نہیں آرہا آگے شو نہیں ہو رہا کوڈ میں یوکے والا آرہا ایمیل پہ آیا مسیج آیا وہ آپ دوبارہ کھولیں اس کے اندر دوسری ایمیل ریفریش کریں اس طرح سے کوڈ آئے گا آپ کو ڈی این آل سی کچھ اس طرح اچھے سار ڈیجٹ کا کوڈ ہوگا یہ والا کوڈ بھیجیں دوسری ایمیل دو ایمیل آئیں ہوں گی نا دو ایمیل آئیں ہوں گی ایک سٹارٹ کی ایمیل ہوگی پہلی ایمیل کھولیں اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ایمیل یا دوسری ایمیل کھولیں دو ایمیل ہوں گی اس طرح کا کوڈ ہو گیا ڈی این سی ایل آر کے اس طرح سے کوڈ سی ہوں گا سر ایکس سی آر ایل ایچ ایف ایکس سی سی آر سی آر ایل آگے ایچ ایف ایچ ایف ٹھیک ہے ایک سی آر ایل ایچ ایف ٹھیک ہے اب یہ میں کنفرم کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں وہ اس نے کہا کہ یہ یہ اب یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایکس ایپٹ ہو گیا اب جو ہے وہ اس ٹیکنڈ پہ ہم آ جاتے ہیں کیا اس کو میں کانٹینیو کروں گا سر جی جی یہ جو ہماری کپنی اوپن ہوگی سر اس سے پیپال آکانٹ بن سکتے ہیں ہاں بعد میں بن سکتا ہے اس کے ایڈریس کے اوپر منٹی اس کے کوئی ٹیکس آئیں گے سر نہیں اس کا سٹارٹ میں ٹیکس نہیں ہوتا اتنا زیادہ ٹھیک ہے وہ اگر آپ کی کمپنی ہم بنائیں گے صرف ون ون پاؤنڈ کی کمپنی نا یہ تو اس کو پر ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہوگا اتنا سر یا ہم یوکے میں خود نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یو ایس میں ایل ٹی ڈی بنتی ہے ایل ایل سی بنتی ہے یو ایس میں ایل ٹی ڈی نہیں ہے تو ہم خود نہیں کر سکتے سر موسٹلی وہ اکاؤنٹنٹ سے بنوائی جاتی ہے کر سکتے ہیں ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ سیٹس کے اندر لیکن ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایل ٹی ڈی کے طرف بنوائیں چیز ٹی ایک منٹ ویٹ کیجئے گا موسیقی 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 موسیقا اچھا یہاں پر دیکھیں آپ اپنا فل نیم لکھیں گے جو اگزیکٹ آپ کا اس کے اوپر پاسپورٹ کے اوپر یا جو سین ایسی کے اوپر اگزیکٹ نیم ہوتا ہے وہ اپنے یہاں پر مینچن کرنا ہے تو آپ کا کیا نیم ہے اگزیکٹ اگزیکٹ نیم کیا ہے محمد عمر شہزاد محمد محمد عمر شہزاد ٹھیک ہے یہ اپنے سفیلنگز کو دیکھ لینا یہاں پر آپ اپنا پاسفورٹ سیٹ کریں گے میں ایک پاسفورٹ سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پاسفورٹ سیٹ کی ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں یہ تھوڑا سا شو ہوا رہا ہوں یہ ایک میٹھ ویٹ کیجئے گا ہے 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 ڈھوڑا ہے وہ دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں یہ ایک پاسفرڈ میں نے ڈالا ہے چاہ مسئلہ ہے ٹین سی لیس ہو گیا چلیں ایک منہ میں دوبارہ سے ڈال لیتا ہوں میں نے ایک ٹھیک ہے یہ پاسفرڈ میں نے سینڈ کی ہے یہ آپ کی گورنمنٹ آئی ڈی بن گئی یہ آپ کی بڑی مین چیز ہوتی ہے اس گورنمنٹ آئی ڈی کو اپنے پاس سیو کر لینا ہوتا ہے اور اسی آئی ڈی آئی ڈی آپ کی میل کے اوپر بھی سینڈ کر دی جائے گی ٹھیک ہے وہاں پر بھی ریسیو ہوگی ہوگی یہ آپ کو سمجھے ایک قسم کا گیٹ وے ہے یہ جو ہے سائن انٹو جو گورنمنٹ گیٹ وے اس کو گورنمنٹ گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کی جو گورنمنٹ آئی ڈی ہے اس کے تھوہ آپ کم نیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں اس کو کنٹی نیو کرتا ہوں اب آپ کس کے تھوہ جو ہے اب وہ یہاں پر ٹیکسٹ کر لیا نمبر آیا یہاں پر آپ اپنا موبائل ایڈریس موبائل نمبر ڈالتے ہیں یا میرے پاس ابھی موبائل نمبر نہیں تو میں اس میں اتھنٹیکیٹر ایپ جو ہے وہ سمارٹ وہ جو گوگل ایپ کے تھوہو ہوتی ہے اس کو میں اپنے پاس ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یونیڈ انٹی کر یہ جو ہے گوگل والا جو اتھنٹیکیٹر ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں گا میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ اب آپ کا مین اتھنٹیکیٹر ہے اس کو بیچے کاپ پرنٹ سکرین کر کے اپنے پاس سیو بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو سیو بھی کر لیتا ہوں یہ ایک اتھنٹیکیٹر ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسی کے تھوہو سکین کرنا ہے آپ نے کوڈ اپنے پاس اور جب نیکس ٹائم آئے گا تو اسی کے تھوہو آپ کو کوڈ رسیو ہوگا اب میں اس اتھنٹیکیٹر کو یوز کر رہا ہوں یہ گوگل اتھنٹیکیٹر ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک اتھنٹیکیٹر ہوگا جسی کو میں یوز کر لوں گا وہاں پر میں اپنے پاس جو گوگل اتھنٹیکیٹر ہے اس کو آن کر رہا ہوں اور اس کو سکین کروں گا بارکوڈ کو یہ گوگل پلے سٹور سے اتھنٹیکیٹر مل جاتا ہے آپ کو اپنے پاس کیا ہے اپنے پاس ڈاؤنڈوڈ کریں گے اپنے پاس اپنے پاس اپنے ڈاؤنڈوڈ کر دی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں جو ہے وہ میرے پاس ایک رسیو ہوا اتھنٹیکیٹر میں میں اس کوڈ کو یہاں پہ کروں گا پین کروں گا میں اس کو کانٹینیو کر لیتا ہوں میرے پاس ایک کوڈ رسیو ہو گیا ایٹھری سکس نائن تھری سکس ٹھیک ہے اس کو دیکھیں اب ایپ کا نیم آپ دے لیں گوگل اتھنٹیکیٹر کانٹینیو کر لیں اب یہ دیکھیں ایبی ٹائم یو سائنین یو ویل ریکویسٹ ٹو این ایکسیس کوڈ ٹھیک ہے اب ہر تفہہ جب بھی آپ اس کو ایکسیس کریں گے یا کمپنی کے لاغ ان کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ اتھنٹیکیٹر کے تھرو جو ہے وہ آپ کو کوڈ رسیو ہوگا تو اس اتھنٹیکیٹر پر کوڈ رسیو ہوگا تو وہ آپ کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں اس کو کانٹینیو کرتے ہیں تو یہ سکیورٹی پرپس کے لیے موسٹی ہوتا ہے اب کون سی جو ہے وچی میل ڈریسٹو ڈیو وانٹو ڈیوز فار ڈیس ایپلیکیشن میں اسی ایمیل کو ہی اپنا جو ہے وہ سارا کچھ مانتا ہوں ٹھیک ہے اسی ایمیل کے اوپر ہی ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس کو کانٹینیو کرتا ہوں what is the relation to the company company director company secretary maim jن with company director who save and continue oh اچھا یہ دیکھیں یہ اس ٹائم جو ہے نا تقریباً آٹھ سے لے کے آن سچر ڈے سکسٹین جولائی بھی اپرو جو اس فر یہ اس ٹائم جو ہے نا وہ مینٹینس میں چل رہی ہے تو اس میں جیسے جو ہے نا وہ ویب سائیڈ ورک نہیں کرے گی آگے مزید نہیں جائے گی اس کو آگے ہم مزید آہ دوسرے پروسسز میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس میں دیکھ کلیر ہے یہاں تک نا سب کو یہ بھی مینٹینس میں اس لیے آگے نہیں جا رہا تو اس طرح سے جو ہے وہ کمپنی کریٹ ہوتی ہے اسی طرح سے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں وہ ہم آگے فالو کرتے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی ہم نے اس کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے جب ساری ڈیٹیلز وغیرہ دے دیتے ہیں اڈریس فون نمبر سارا سمیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں تو دین ہمارا جو ہے وہ کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے سمیٹ کرنے کے بعد کمپنی جو ہے وہ سمیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے بیس پاؤنڈ یا پچیس پاؤنڈ پے کرنے ہوتے ہیں اور وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کے نام پہ اسے اور اسی اڈریس کے اوپر وہ ریجسٹر ہو جاتی ہے جو بھی لیگل ڈاکومنٹ ساری چیزیں آئیں گی وہ اس ایڈریس کے اوپر آئیں گی جو کہ آپ نے آرےڈی جمع کروائے میں جو دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ایڈریس آپ نے مینچن کے ہوئے کلیر ہے نہیں یہاں تک سب کو جی جی اچھا ہول سیل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سرویسز دے رہے ہیں کہ یا پھر آپ اپنا انویسمنٹ کرنا ہے اگر کوئی سرویس دے رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئی ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے جس طرح سے یہاں پہ فائیور کے اوپر یا ورک کے اوپر جو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو تو پیسے نہیں پے کرنے لیکن جو سرویسز نہیں دے رہے وہ جو صرف اپنی کہہ لیں کہ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور کو بھی یہ رکھ کے سرویسز پروائیڈ کرنا ان سے سرویسز لینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں انویسمنٹ جو ہے یا خود آپ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو منیمم آپ کم از کم ہول سیل کے لیے پانچ ہزار سے سات ہزار ڈالر ہوتے ہیں تین ہزار ڈالر سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کام لیکن تین سے چار ہزار میں بھی لیکن پھر بھی آپ کے پاس کم از کم ایک انوینٹری کو ری سٹوک کرنے کے لیے تین سے چار پروڈکٹس کو لائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پانچ ہزار سات ہزار ڈالر رکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے نہیں یہاں تک سب کو اچھا کمپنی کے ساتھ ہمیں جو ایک ایک مین چیز اور رکوائیڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر جس طرح سے اپنے اس کے ساتھ ویب سائیڈ اسی کمپنی نیم کے اوپر آپ اپنی ویب سائیڈ بنوالیں جو آپ کمپنی بنا رہے کیونکہ ہم نے اپنی ویب سائیڈ کے تو ہی اپنے سپلائر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے وہ ویب سائیڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے یا اس کی رکوائیرمنٹ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے وہ ویب سائیڈ آپ نے جب یہ والی کمپنی بنوال لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی یہاں پہ گو ڈیڈی پہ جائیں وہ ویب سائیڈ جو ہے وہ ڈمی ویب سائیڈ ہوتی ہے ایک چیز یاد رکھیں وہ ایکشل ویب سائیڈ نہیں ہوتی وہ ہم ایک ڈمی ویب سائیڈ کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ڈمی ویب سائیڈ کی کہ ہم صرف یہ شو کروانا چاہ رہے ہوتا ہے کہ ہم جو ایک ایسیلر ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہم اپنا بیچ رہے ہیں یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ای کامرس کے اوپر ہم نے پروڈکس کو بیچا ہوا ہے وہاں ہم پر صرف ہم کچھ پروڈکس کو لائیو کر دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں یا اگر ہمارے پاس کوئی بہت اچھی ویب سائیڈ آرڈی بنی ہوئی ہے تو وہ تو بہت ویلن گوڈ ہے اگر نہیں بنی ہوئی تو پھر ہم اس کو صرف وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہمارے لیے اس طرح سے بکے گی یا اس طرح سے یہ ورک کرے گی ٹھیک ہے کلیر ہے نا ایک ویب سائیڈ چاہیے اور ایک کمپنی چاہیے اور اس کی بیس کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ سیلر سینٹرل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ایک چیز یاد رکھیں جو ایل ٹی ڈی ہے جو یو ایس میں آپ کو اکاؤنٹ کرواؤں گا وہ انڈویجویل اکاؤنٹ فری ہے لیکن جب آپ نے اس کو پروفیشنل اکاؤنٹ پر شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایل ایل سی کی رکوائرمنٹ لازمی ہے لیکن اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ یوکے کے اندر بنانا ہے تو وہ انڈویجویل اکاؤنٹ پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر نہیں بن سکتا اس کے لیے آپ کو ایل ٹی ڈی کمپنی لازمی رکوائرد ہے آپ ایل ٹی ڈی کمپنی بنائیں گے اس بزنس ڈیٹیلز کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اور وہ ایل ٹی ڈی کمپنی ایسے ہی بنے گی جس طرح سے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کرنا سکھا رہا تھا جس میں آپ کا ورچول اڈریس بھی ہوگا جس کے اوپر آپ نے اور پھر جو ایل ٹی ڈی کے لیے اپنے ورچول اڈریس ڈالا ہوگا یا ایڈ کی ہوگا وہی سیم اڈریس جو ہے وہ ہم سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کریں گے کلیر ہے نا یہ سب کو پوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ہماری ورچنگ کیا ہوگی کس میں اکاؤنٹ جو ہم بنا لیتے ہیں اس میں کس طرح کی ورچنگ ہوتی ہے اس میں اکاؤنٹ پہ وہ آپ کو لیمٹ کرتا ہے فورٹی پاڈکس تک بیچنے کے لیے وہ یو ایس کی مارکٹ پلیس میں ہوتی ہے اگر آپ فورٹی پاڈکس سے نیچے اگر آپ کی بک رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر فورٹی سے زیادہ آپ کی پاڈکس میں وہ آہ ہو گئی ہیں یہ زیادہ اس میں سیل ہے تو پھر آپ جو ہے وہ وہ پروفیشنل اکاؤنٹ پہ شفٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اے اس لیے میں بلکہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اگر 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 آپ جو ہے پروفیشنل اکاؤنٹ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مور پھر اکاؤنٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں اس میں آپ کے اکاؤنٹ کے کوئی چارجز نہیں ہے منتلی اس کے اندر جو ہے وہ تھرٹی نائن پوٹ نائن این ڈالر بھی ہے وہ آپ کے منتلی چارجز ہوتے ہیں جو امزان آپ سے فیز کے طور پر چارج کر رہا ہوتے ہیں کلیر ہے یہ پوائنٹ سب کو نا دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی مارکٹ پلیس میں کیا کرنے جا رہے ہیں یوکے کی مارکٹ پلیس جو ہے وہ پی ایل کے لیے کافی اچھی ہے ہول سیل کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن ہول سیل کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہی آتا ہے کہ اس میں ویٹ جو ہے وہ ٹوائنٹی پرسنٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ ٹوائنٹی پرسنٹ کی وجہ سے نا وہ پروفیڈ مارجن بار ڈیشٹارب ہوتے ہیں یو ایس کے مارکٹ پلیس ہول سیل کے لیے زیادہ اچھی ہے اس میں ویٹ کا ڈیشو نہیں ہوتا وہ ایمازون خود ٹیک کر رہا ہوتا ہے ویٹ کو نا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمیں سے پروڈکٹ ڈالنی ہوتی ہے ویٹ وہ خود ہی کسٹمر سے کھلیکٹ کر لیتا ہے جبکہ یوکے کی مارکٹ پلیس میں ہمیں ویٹ اپنی پرائس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہم سے کھلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جب آپ یوکے کے اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہوں گے تو پھر کمپنی کے رکوائرمنٹ ہے لیکن ہم سٹارڈ میں جب ایل ایل سی کے وہ یو ایس کے لیے اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہوں گے تو پھر کمپنی کے رکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے لیے جو ڈیٹیلز آرڈی شیئرڈ ہیں اس کی بیسز کے پر آپ کا کاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا کلیر ہے سب کو پوائنٹ سب کو پوائنٹ کریٹ کر رہے ہم بغیر انویسمنٹ کے کام کریں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کو ذکھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس آگر کوئی آجاتا ہے جی مجھے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے یوکے کے لیے ہے یو ایس کے لیے تو یہ آپ کو ساری چیزیں آتی ہوں کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ساری سروسز دینی ہے آپ نے کہیں ہاں انویسمنٹ آپ کی تب ہوگی جب آپ یہ خود اس کاروبار کون کرنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں خود ہی یو میں جا کے بزنس کرنا چاہتا ہوں یا یو ایس میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں پھر آپ کا اپنے طرف سے نائس بہت زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب آپ خود ہون کرنا چاہ رہے ہوں گے تو دین آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے ہم صرف سروسز دے رہیں گے لیکن ہاں آپ کے پاس کوئی یوکے کا سیلر آ جاتا ہے جو کہتا ہے جی مجھے یوکے میں اکاؤنٹ اوپن کر کے دیں یا باکسانی کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے میں یوکے میں کام میں اکاؤنٹ کیسے کریئٹ ہوگا وہ آپ نے اس کو کمپنی اوپن کر کے دینی ہے اس کا جو ہے کمپنی کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ کو لنک کرنا ہے اگر یو ایس میں ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے یو ایس میں مجھے انڈیویجویل اکاؤنٹ کر دیں تو آپ یو ایس میں سٹارٹ میں تو انڈیویجویل اکاؤنٹ کر دیں گے پھر وہ کہتا ہے پروفیشنل پر شفٹ کریں اس کے لیے آپ کو لیل سی کروانی ہے وہ سارے چیزیں ہونی ہیں پھر آپ اکاؤنٹ اپنا کر سکتے ہیں کلیر ہے جی سر بالکل اس کو دیکھیں اس کو سوچیں کہ یہ ریل ٹائم ایک کام ہے کوئی آپ کے پاس انویسٹر آ گیا ہے کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آ گیا اس نے یہ سارے کام آپ سے کروانے ہیں تو پھر آپ کو کیا یہ سارے کام آتے ہیں ون بے ون آپ اپنی انویسمنٹ کو چھوڑیں یہ سارے ٹاسک ہیں آپ کو سیلر سینٹرل اکاؤنٹ اپن کرنا آتا ہے آپ کو لٹی کمپنی اپن کرنی آتی ہے وہ ویچوال اڈریس بائی کرنا آتا ہے آپ کو جو ویچوال فون نمبر بائی کرنا آتا ہے وہ سارے چیزیں آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے کھلیر ہے نہیں سب کو یہ پوائنٹ جی 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 یہاں تک اگر کسی کا کوئی پوچھ لیں ابھی کسٹنز کو میں تھوڑا سا ڈیل کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کسٹنز خیر سکیں اگر کسی کا کوئی پوچھ لیں اگر آپ سو کچھ ساروں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ سامر یہ بڑی اچھی بات ہے بیسے اچھا چلیں ابھی آپ لوگوں کی تھوڑی سی یہ ہے کہ جو ہول سیل ہم نے پیچھے کی ہے اس سے ریلیمنٹ کسی کا کوئی کوئی پوچھ لیں پھر میں جو ہے نا ہول سیل سے ریلیمنٹ کچھ چیزیں اور دیکھ دیتا ہوں سر جی بس وائنڈ اپ کرو نا آج کافی ہے بس میرے خیال سے وائنڈ اپ کرتا ہوں میں اس کو کافی ہو گیا آپ لوگوں کو میں ایک چیز صرف لاسٹ دیکھ لوں سورسنگ فارول سیل ٹھیک ہے یہ سورسنگ والے ٹاپک کو میں جو ہے جو ہم نے جو سپلائر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے چیزوں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے وہ کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے لیے چلی اس کو کل والے لیکچر پہ میں جو ہے نا وہ میں اس کو تھوڑا سمجھاؤں گا کہ آپ نے اپنی پرڈکٹ کو سورس کیسے کرنا ہے آپ نے جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کی سورسنگ کروانی ہے کیا چیزیں رکوائرڈ ہیں وہ میں کل آپ کو یہ بتا دوں گا ٹھیک ہے کلیر ہے جی سب نہیں سر ہول سیل کی جو کمپنی ہے یو کے میں جی آپ یہ بول کے بتائیں ہمیں کام ملے تو ہمیں کوئی نو 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 آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کا صرف یہی تو ایک پوزیٹیو پوائنٹ تھا کہ سارا کچھ وہاں پر ہم خود کر رہے ہوں گے آپ لوگ جو ہے اس پرڈکٹ کو لسٹ کر لیں گے اگر آپ کو اس پرڈکٹ کے اندر کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ جو ہوگا وہ آپ وہ وہاں پیچھے بیک اینڈ پہ ہم ایکزیکیوٹ کروا دیں گے اور آپ کی وہ پرڈکٹ یا آپ کا جو وہ آرڈر ہے وہ اس کے اندر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا اور پیسے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی انویسمنٹ کی رکوائرمنٹ نہیں ہے وہ بڑا زبردست موڈل ہے جو آپ لوگ کے لیے ڈیویلپ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ کے لیے لازمی بہت اس کو بہت کروائیں گے چلے جی آئی اپسو اگر ساروں کے questions ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس class کو بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں close کرتے ہیں کل کلاس میں انشاءاللہ ملک بات ہو اگر آپ کو کیپا نہیں ملا کیپا پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو میں سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کیپا کے لیے آپ انہیں بول دیں کہ اگر آپ کو کیپا نہیں ملا ہوا کسی کو تو وہ آپ نے پہلے ان کو انفارم کرنا تھا کہ کیپا ہمیں اب تک ریسیو نہیں ہوا وہ جس بھی میسیج سے جس بھی نمبر سے آپ کو دوسرے ٹول ریسیو ہوئے ہیں نا اسی کے اوپر دوبارہ میسیج کریں کہ مجھے کیپا نہیں ریسیو ہوا وہ پھر آپ کو انفارم کر دیں گے ڈیٹیل بتا دیں گے clear ہے چلے جی آئی اپسو ساروں کے question answer ہو گئے ہوں گے اگر کسی کا اور question نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ کل کے لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ کے لئے آپ کے بعد ération ہے eliminating